صلی اللہ محمد و عالی محمد اللہ محمد و عالی محمد ناری حیدری ناری حیدری ناری حیدری اللہ محمد و عالی محمد الہمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی و عشق الانبیاء والمسلین و علی ویتیه ویتیه تیدین تاہین ویتیه سلام 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 ایفزاد کی خدمت میں اس سپیلی بھی حضر کے شرف حاصل ہوتا ہی رہا ہے اس دفعہ تھوڑی سی جدتی ہوئی ہے کہ مجھو اور آف اور دونوں کو امتحانی مراہی سوڑنا پڑے گا اس لیے کہ یہاں حاضری سے پہلے مجھے خاص طور پر ایک موضوع دیا گیا ہے کہ میں اس پہ جو دلو کروں ان چار مجالس میں موضوع کی نویت ایشی ہے کہ اس پر بیگموم برتبو نہیں ہوتی تو میرا امتحان تو اسے اقرار سے کہ ایک اجنبی موضوع پر اپنے خیلات و معلومات کو مستمع کرنا ہوگا اور آپ کا انتحان اس لیے کہ خوش کشنویت مختبور سماعت فرمانی پڑے گی تو سنجد دونوں انتحانات سے بزرتے ہیں ا oni موضوع جو زبانی نہیں تحریری طور پر پہ اور ایک دو جملے میں نہیں یا ایک دو لفظوں کی تقریب میں نہیں بلکہ تفصیلی افترہوں میں اور تفصیل باز اخط معاملے کو سجھا میں کے وجہے اجھا دیتے ہیں اب یہ خود بھی نہیں معلوم کہ ہمارے وہ دوست جنہوں نے موضوع قرار کیا ہے یا موجود ہیں یا نہیں لیکن یہ کہ ان کے پیش نظر کیا نویت ہے کس حوالے سے رات کرنا چاہتے ہیں کروانا چاہتے ہیں اور میں کیا سمجھا ہوں ایک گنجن میں میں خود درفتار ہوں موضوع انہوں نے مہین کیا کہ یہ جو فقہیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں میں مختلف چار فقہیں ہمارے برادہ نے اہل سنت کی اور ایک ہماری فقہ اور یہ پانچ ہی نہیں بلکہ اب تو ایک فقہ اور بھی ہے جو اپنے کو غیر مقلد کہتے ہیں یعنی کسی اون فقہوں سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا ہے راست صاحبہ اکرام کے درج عمل کی پیدوی کرتے ہیں تو ان فقہوں کا پس منظر کیا ہے ان کی تاریخ کیا ہے اب یہ کوئی مختصر سا پہلود تو ہے نہیں ہر ایک فقہ کی اپنے ہر ایک فقہ کی اپنی ترسیحی تاریخ ہے پھر یہ بھی ایک امکان ہوتا ہے کہ فقہ کا ایک عام مفہوم یہ ہے کہ مختلف فقہوں کو فقہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہنفی فقہ ہے مطلب ہنفی فقہ وہ فرقہ ہے جس کی جن کا عمل ہنفی فقہ پہ ہے جب فقہ کا لفظ دین کے زمان میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ٹکل ٹرم ہے اور عمومی مفہوم میں فقہ عام طور پر پورے فرقے کو کہا جاتا ہے تو فرقے کی تاریخ ایک چیز ہے اور فرقے کی تاریخ الگ چیز ہے اب اس سارے مضمون کا یہاں عطا کرنا میرے یہ حملن بھی مشکل ہوگا ہے اور شاید یہ تنی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہوں اس لئے بہت زیادہ مناصر یہ ہے کہ جس پر آپ کے ہاں عمل کرتے ہیں اس کے مطالق کو گینیادی گزائشات پیش کر دی جائیں ساتھ ساتھ معاظنہ اور مقابلہ بھی ہوتا رہے گا اور اس طریقے سے ہمیں مسئلے کو سمجھنے میں سہولیت ہو جائے گی گفتگو دنچسپ ہو سکتی تھی اگر فرقوں کے وجود کے اوپر بات کی جاتی لیکن فقہ ہے کیا عام طور پر جو قوانین کا مجموعہ ہے حلال حرام جائز ناجائز اس کو فقہ آجاتا ہے یہ عام تصور ہے ٹیکنیکلی اگر اس کے معنی دیکھئے تو قرآن مجید میں لفظ فقہ فہم کے معنوں میں سمجھنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ کوئی ترم کے طور پر استعمال نہیں ہوا یہ ترم بات کی ہے یعنی یہ قرآن مجید کی کوئی بنائی ہوئی اسطلعہ یہ ترم نہیں ہے وہاں تو اس کا مطلب ہے سمجھنا لیکن جب اس کو ایک ترم کی طور پر استعمال کیا گیا تو اس کے معنی ایک اور دشواری آ جائے گی کہ زمان کی مسئلہ ہوگا ظاہر ہے یہ جو وہ علماء اکرام زمان بولتے ہیں وہ ہم سب کے لئے اجنبی ہوتی ہے فقہ کہتے ہیں دین کے استدلالی علم کو دین تو ہمارے ساتھ میں واضح ہے نا اس طرح فرم تو کچھ دینوں میں جو عقائد ہیں وہ بھی دین ہیں جو عمال و عفوال ہیں وہ بھی دین ہیں یہ عقائد اور یہ عمال ان کا علم استدلال کے ساتھ یعنی جو بھی علم میں بات آئے اس کی دلیل بھی سامنے ہو اگر توحید مانتے ہیں تو توحید کیوں مانتے ہیں نبوت مانتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے اور دوسری طرف اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز پڑھنا اس کی کیا دلیل ہے یہ پانچ وقت کی ہے اس کے لئے کیا دلیل ہے پھر اس میں دو دو رکعت صبح کیوں چار رکعت اور چار رکعت اور تین رکعت اور چار رکعت یہ جو تقسیم ہے پانچ نمازوں کی اس کی کیا دلیل ہے پھر اس نماز مطیام قوت سجود اور پھر اس کے اندر جو کچھ پڑھنا ہے اس سب کی دلیل موجود ہو تو اس کو ہم فقہ کہتے ہیں اس کا علم صرف اتنا جان لینا کہ یہ جائز ہے یہ نجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ فقہ نہیں ہے فقہ ہوتی ہے کہ یہ جس چیز کو جائز کھا گیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اور جس چیز کو نجائز کھا گیا ہے اس کی دلیل کیا ہے اب دین کے دو بڑے میدان ہیں ایک عقائد ہیں اور ایک عامال ہیں آپ اس کو جب دینیات پڑھائی جاتی ہے تو اس میں گود ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے کہ کچھ اصول دین ہیں کچھ فروعہ کے دین ہیں اصول دین ہمارے بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے توحید ہے عدل ہے نموت ہے امامت ہے تیامت ہے یہ پانچ بڑے اصول بتا دیئے گئے یہ سب عقیدے ہیں برائے راست عمل سے تو ہی ظاہر نہیں ہوتی نبوت عمل سے ظاہر نہیں ہوتی مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اس کے مقابلے میں نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں واقعہ دا ایک عمل ہے یہ ساری چیزیں فروعات دین ہیں دین کا استدلالی علم دلیل کے ساتھ اس سے واقع ہونا یہ فرق ہے دین دو عصوں میں تقسیم ہے ایک عقیدوں کا دین عقیدے کا جز برائے کا عامان کا جز عقیدے کی دلیل الگ ہے عامائی کی دلیل الگ ہے عقیدے کی دلیل صرف اور صرف عقل ہے عقیدے کو ہم عقل کے علاوہ کسی ذریعے سے جانی ہی نہیں سکتے توحید کو مانیں گے کیسے مانیں گے نبوت کو ماننا ہے کیا طریقہ ہوگا ماننے کا اس کے لیے سند یہ نہیں ہوگی کہ پناہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے یا پناہ صاحب کہہ رہے ہیں یا حضور نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں ایمان لیا ہے کہ حضور کا دعویٰ صحیح ہے کیوں کیسے ایمان لیا ہے کس دلیل سے ایمان لیا ہے وہ کسی کا قول نہیں ہو سکتا حضور نے ہمیں بتایا ہے نبی اکرم نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اور واللہ ایک ہے لیکن کہ ہم اس لیے ایمان لیا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے اس لیے کہ یہ ایمان لانے کے لیے کہ حضور یہ بتا رہے ہیں اس کو قبول کر لیا جائے تو پہلے یہ ماننا پڑھے گا کہ حضور خدا کے رسول ہے اب حضور خدا کے رسول ہم نے مان لیا تو خدا تم پہلی مان چکے ہیں اب کیا ماننا یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول کو رسول مانا جائے رسول نہ مانا جائے اور ان کے قول کو مان لیا جائے ان کا قول تو تب ہی مانیں گے نا کہ ان کو خدا کا نمائندہ خدا کا رسول سمجھیں گے اور خدا کا رسول سمجھنے کے لیے پھر کہ نہیں یہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک دائرے میں ہم چکر کاٹ رہے ہیں کہ خدا کی دلیل رسول کا ارشاد ہے اور رسول کا ارشاد اس لیے ماننو کہ وہ خدا کے بیجے ہوئے تو یہ تو عقلی اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہوگی رسول پر ایمان لانے کے لیے خدا پر ایمان لانے کے لیے امامت نقامت توہید کے جو اجزاء ہیں ان سب پر ایمان لانے کے لیے بنیادی طور پر ہمارا سورس جو ہوگا وہ ہماری اپنی عقل ہوگی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصول دین میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے حل فرم کو خود اپنے طور پر یہ علم اور یقین ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ ہماری دلیل اتنی مضبوط ہو کہ دنیا میں اس کا جواب نہ ہو سکتا ہو میں مطمئن ہو جاؤں میں اس بات پر ایمان لیا ہوں کہ ہاں خدا ہے مجھے یہ سمجھ میں آ جائے بات اپنے حد تک جو دلیل کام آ جائے اس حد تک ہمیں خدا کے لیے خدا کی ذات کے لیے ہمارا علم ہونا ضروری ہے اس درین سے ہمیں آگاہ ہونا ضروری ہے لیکن جب ہم خدا کو مان چکے نبوت کو مان چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا مان لیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے لیے ہمیں اس دنیا کلدہ تیاری کرنی ہے یعنی وہ کچھ کرنا ہے جو قیامت کے دن ہمیں جنت کی منزلوں پر لے جا سکے اور ان چیزوں سے بیچنا ہے جانا ان سے بیچا سکے تو اس کے لیے ہمیں فروات دین کا سارا لینا پڑے گا نماز روزہ حیزقات حمز جہات حمر بی معروف مینور منکر تولہ تبرہ یہ سب فروات دین ہیں یہ شافیں ہیں دین کی اس کے لیے اب دلیل دوسری ہوگی وہاں تو دلیل کی آخر پہنمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے دلیل آخر ہے لیکن نماز روزہ کو ماننے کے لیے واحد دلیل محصوم کا ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا اپور نسیوں کہا کہ جو ان کے اب یہ اصولی دور پر بلکہ ابھی بات کو یہی تکرکھوں کہ اصولی دور پر اس کے لیے واحد دلیل ارشاد پیغمبر ہے تو ارشاد پیغمبر کی بھی دو تین صورتیں ہیں کہ کبھی کچھ کہہ کے مکورن نے حکم دیا ہے کبھی کر کے بتایا ہے اور ایک تیسری بھی قسم ہے جس کو تقریل رسول کہا جاتا ہے کہ ایک کام رسول کے سامنے ہوا اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے جبکہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ خاموش رہتے اگر غلط ہوتا تو ان کو ٹھوک دینا چاہیئے تھا تو ایسے عمل کو بھی درست یعنی ایسے عمل کو بھی سند آتھارٹی سمجھا جاتا ہے کہ حضور کے سامنے ہوا تھا حضور نے اس سے منع نہیں بلمایا اس کا مطلب یہ عمل جائز ہے اس کو تقریل رسول یا تقریل محصول کہتا ہے اب جو یہ ذریعہ ہے کہ فقہ کے جتنے حکامات ہیں عام طور پر جو توزیر مسائلات کی ہوتی ہے اس میں عالم دین نے جو فتوے دیئے ہوتے ہیں وہ زیادہ تک فروعات سب تعلق ہوتے ہیں توہید عدل وغیرہ کے سلسلے میں اس میں جو تبو نہیں ہوتی یہ بتا جاتا ہے تحارت کے کیا قانون ہیں نماز کے کیا ہیں اور روزے کی کیا حکامات ہیں ان سب کے دلیل جو ہے وہ برائے راست جلابی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یہ عامل ہیں اب حضور کی آدیث ہمارے سامنے ہیں قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ تمام جو ارشادات ہیں قرآن مجید میں اور حضور کے زبان سے ہونے والے یہ کوڈیفائیڈ لاز نہیں ہیں یعنی قانون کے اپنی زمان ہوتی ہے نا جس میں واضح طور پر کہا جاتا ہے یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو تو قرآن مجید میں اس طرح سے کہ رول نمبر ایک رول نمبر دو رول نمبر تری یوں کہیں بیان نہیں ہوا ہے یہ قرآن کی آیتوں سے اور حضور کی ارشادات سے باقیدہ نتیجہ نکالنا ہوتا ہے یہ نتیجہ نکالنا استنباد کہلاتا ہے یہ استنباد کے کام کے لیے بڑی گہری نظر ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی ساری آیتیں بھی سامنے ہوں وہ حدیث بھی سامنے موجود ہوں جن کے اندر حکامات دیئے گئے ہیں اور پھر اس میں وہ فہم بھی موجود ہو کہ جو ان آیتوں کے مفہوم و مطلب سے کو سمجھ سکے جان سکے اور اس سے نتیجہ نکال سکے اب یہاں پر ہماری ایک امتیازیس خصوصیت بلکہ پہلے یہ اس کر دو کہ ہمارے بھائیوں کے ہاں جو فقہ ہے اس فقہ میں یہ قائدے بنانا قانون بنانا اس کا طریقہ کار کیا ہے لاہرہ کے قرآن مجید قانون کی ان معنوں میں کتاب نہیں ہے جیسے کوئی لابوک ہوتی ہے کہ جس کے اندر بھائید ایک جنم کا یا ایک عبیت کا ذکر ہوا اس کے بعد اس کے سارے قانون بتا دیا گیا کہ اس میدان میں یہ یہ قانون ہیں نمبرن کے ساتھ وہ قانون موجود ہوتے ہیں یا آپ کی توضیر مسائل میں کسی ایک عنوان کے تحت نماز کا عنوان کا قرار ہوا اس کے تحت بہت سارے لاز لکھے ہوئے ہیں یہ لاز کس شکل میں نہ حدیث میں ہیں نہ کتاب خدا میں ہیں یہ جو لاز بنائے گئے ہیں یہ کس طریقے سے بنائے گئے ہیں وہ ایک بہت بڑا بڑا تفصیل ہے میں لیکن مجھے تو صرف دونوں مسلکوں کا یہ نہیں حمومی طور پر جو مسلک ہے جا پہلی ہے اس کا اندازہ فکر اور دوسروں کا اندازہ فکر وہ بھی ضاحت کرنا ہے ہمارے بھائیوں کیاں یہ قانون سازی کس طرح سے ہوتی ہے اس کے سورسز کیا ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب ایک سورس تو ہے کتاب خدا دوسرا سورس ہے سنت رسول حضور کی حدیث وہ بیار ہے اس کے بعد ان کے ہاں جو سورس ہے ہم یہاں تک تو ہم بھی متفق ہیں کہ قرآن ہماری سورس ہے حدیث ہماری سورس ہے ابھی اس میں کہ قرآن سے کیا مراد ہے اور حدیث سے کیا مراد ہے یہ بزاعت خود ایک لمبا چپٹر ہے لیکن ہمارے سورسز دونوں یہ دو متفق ہیں اس کے بعد ان کے ہاں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک بڑا سورس ہے قیاس قیاس اب اسے کیونکہ یہ کہ ایک فرقی رائے اس کا اپینین یہ اپینین کیسے بنتا ہے انہوں نے ایک حدیث بتائی ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ بنیاد ہے ہمارے ہاں اجتہاد کی وہ رائی کیا ہے وہ حدیث کیا ہے ان کے سورسز میں یہ حدیث آئیے اس شخصیت گزرے ہیں جناب محمد عبیداللہ ڈاپٹر عبیداللہ محمد عبیداللہ پی ایش ڈی شخصیت تھے فرانس میں رہتے رہے اور وہ ان کو بہت اس دور کے بڑے جیئے دلمہ میں شمار کیا جاتا ہے انہوں نے کچھ لیکچرز دیئے تھے جس کے اندر وہ لیکچرز خدبات بھاولپور کے نام سے بھاولپور پاکستان کے انشائر ہے تو اس میں ایک انشائر ہے شریعت انشائر اس میں کبھی 1964 یا 65 میں آئے دیں لیکچرز دینے کے لیے تو وہ بڑے اہم لیکچرز ہیں ان کے مختلف ٹاپکس کے اوپر قرآن کے اوپر ہے اور اس میں ایک لیکچر اشتہاد کے اوپر ہے اس اشتہاد میں انہوں نے اپنے اشتہاد کا بیسک پرنسپل بتایا انہوں نے بتایا کہ صاحب ایک صاحبی تھے حضرت معاذ ابن جبل معاذ ابن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر پوسٹ کر رہے تھے بھیج رہے تھے وہاں کے لوگوں کی ادایت و رہنمائی کے لیے جب معاذ کو رخصت کر رہے تھے تو حضور نے پوچھا کہ تمہیں ہے اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا تو اس کا جواب کیسے دوں گے انہوں نے کہا کے میں اس کا جواب قرآن میں دیکھوں گا اگر قرآن میں مل گیا تو وہاں سے جواب دوں گا کہا کے قرآن میں نہ ملے تو کہا کے آپ کی سنت میں دیکھوں گا اور وہاں سے جواب دے دوں گا کہا کے میری سنت میں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا کے پھر میں اپنے قیاس سے کام دوں گا یعنی نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں سنت میں ہو تو پھر اب پوری طرح سے مفتی کو مشتہد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یہ بیسز ہے ان کے ہاں فقہ کے تدریب کی فقی کا روڑ یہاں شروع ہوتا ہے کہ قرآن میں حکم نہیں ہے حدیث میں حکم نہیں ہے اب فقی اپنے طور پر اپنی رائے بیان کرتا ہے یہ ہمارے برادران اعلی سنت کا بنیادی نظریہ ہے ہم اس نظریہ کے اسوری طور پر اس کو ہم درست نہیں سمجھتے یعنی انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ پوچھا جائے اس کو قرآن میں نہ ملے حدیث میں نہ ملے تو پھر ضرورت ہے کہ اپنی رائے استعمال کرے ظاہر کوئی اور سورس تو ہے نہیں تو پھر وہ اپنی رائے اپنی اپنی کو استعمال کرے اور جو سمجھ میں آئے اس کو مطابق پیسلہ کر دے ہمارے یہاں اس پرنسپل کوئی نہیں مانا گیا کہ کوئی مسئلہ پیش ہو اور وہ نہ قرآن میں ملے اور نہ حدیث میں ملے ہم اس کو انپرنسپل ہی اگری نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ سارے مسئلے قیامت تک جو انسانیت کو در پیش ہونے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں اور ان کی تشریح و توصیح زبان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی ہے اللہ علیہ وآلہ 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 ان کا مشتہد یہ سمجھ کے کام شروع کرتا ہے کرتا تھا تو مشتہد تم کیا نظام اشتہاد ہے ہی نہیں لیکن ان کا مشتہد جو فقہ کے مسائل پر غور کر رہا ہے اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات نہ قرآن میں نہ حدیث میں اب مجھے اپنے قیاس سے اس کا حل نکالنا ہے ہمارا مشتہد جب وہ اشتہاد کر رہا ہے تو اس کی تمام تر کوشش یہ ہے کہ اسے کوئی حدیث مل جائے قرآن کی کوئی آیت مل جائے جس سے وہ اس مسئلے کا جواب دے سکے اس کی جد و جہود اس کی کوشش اس کی ایفرٹس کی رہا ہے اشتہاد کا مطلب یہ ایفرٹس کرنا ہے اس کی تمام تر ایفرٹس کنسنٹریٹ کر رہی ہیں اس بات پر کہ قرآن اور حدیث میں یہ حکم کہاں موجود ہے اس کو تلاش کر لینا وہ تلاش کر لے گا تو اس کے فتوے کی بنیاد وہ قول بنے گا ہمارے ہاں ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں یہ فقہ اہل بیعت ہے اس میں ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں یہ وہ انتیاز ہے جو بلکل واضح طور پر لائن برا کر دیتا ہے کہ ہماری فقہ ہر لمحے منسلک ہے قرآن مجید سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سے اب اس کے بعد ایک اور بحث چلتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات تک کیسے پہنچے ظاہر ہے کہ پہلا ہے راست ذات پیغمبر تو ہمارے سامنے نہیں ہیں ان کی سنت سے آگاہ ہونے کا طریقہ کیا ہو تو اس کے لیے ہمارے بھائیوں کے پاس باہر ذریعہ صحابہ اکرام انہوں نے ان کے ارشادات کو اپنے لیے تاریٹی سمجھا اور ان کی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں صحابہ کی بہن کردہ روایات پر مشتقل ہیں ہم نے اس کے مقابلے میں سورس اہل بیعت کو قرار دیا اور اہل بیعت بھی وہ اہل بیعت کہ جو مقام عصمت پر فائز ہیں دوسرے مانے یا نہ مانے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس میں معصوم ہیں اور ان کے ارشادات ہیں کہ اگر یہ کہہ کے بیان کریں کہ مجھ سے سنا میں نے سنا اپنے والد سے انہوں نے سنا اپنے والد سے اور ہوتے ہوتے انہوں نے سنا جنابی رسالب باب سے اگر یہ سنسرا کہہ کے بیان کریں تب بھی وہ قول رسول ہوگا اور کبھی اگر ہم یہ درمیان میں یہ لینکس نہ بتائیں تب بھی وہ قول رسول ہوگا ہم جو کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں وہ سب کچھ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا رہے ہیں چلانچہ اب ہمارے پاس سورس ہیں اہل بیعت ہمارے بھائیوں کے پاس سورس ہیں صحابہ اکرام اور سارا مسئلہ سارا کیونکہ یہ کہ اختلاف کی بنیادی یہ سورسز ہیں یہ تیہ ہے کہ قول خدا اور قول رسول حجت ہے آتاریٹی وہ ہے وہی سے ہمیں دین ملے گا وہی سے ہمیں پکا ملے گی وہی سے قانون ملے گا لیکن یہ کہ اس آتاریٹی تک پہنچا کیسے جائے انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دروج آیا جائے ہم نے کہا اہل بیعت کے دروج آیا جائے یہ بیسک ڈیفرنس بن جاتا ہے سورس کا اب اس سورسز میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے سورسز ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ہر خطہ سے پاک ہے آیت اتیر اس بات کے لیے دلیل اپی جا پہ کل پیس ہے ان کی اس مطقہ ہوں گا ہم ان کو معصوب مانتے ہیں اور ان کے ہاں یہ عقیدے کا جز ہے کہ کوئی صحابی معصوم نہیں ہے اب گویا ہم نے جن سے دین لیا وہ دین معصوم کے ذریعے سے آیا ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے ان کا دین ان سے آیا ہے کہ جو غیر معصوم ہیں جب غیر معصوم ہیں تو شک و شبہ بھی کام رہے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ معصوم سے آنے والا دین اس کی مثال بڑی واضح سی ہے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں معصوم صورت سے جو دین آئے گا وہ قرآن مجید نے اپنے عصمت کی دلیل لینے کے لیے کہا تھا کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی عورت کی طرف سے آیا ہوتا تو اس کے اندر تضادات ہوتے ہیں اس میں کنٹرڈیکشنز ہوتے ہیں انسان کا ہوتا تو کنٹرڈیکشنز ہوتی ہیں ہمارے ہاں بارہ امام اس کے باوجود اتخاہ ایک وہاں چار امام اور چار مختلف فقہ ہیں ایک دوسرے سے ملکل مختلف اور یہ چار فقہ ہیں تو رائے لیے لفظ بیرطان خیر ربیش بیرس کو نہیں چھیلتے چار فقہ ہیں چار کی چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہماری اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھر بارہ امام ہیں تو زیادہ اختلاف کی ہنجائش تو ہمارے ہاتھ ہی میں لیکن ہمارے ہاں بارہ کے بارہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور وہاں چار شخصیتیں ایک دوسرے سے مختلف بات کہہ رہی ہیں بنیادی بجا یہ ہے کہ ہمارے سورس جو ہیں وہ معصوم ہیں ان کا براہدات رسول سے رفت ہے ان کے سورسز غیر معصوم ہیں اس لیے معتضادات کا پیدا ہونا لازمی بات ہے نوری سلام لازمی بات اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اب آج کے حد تک بات کو ان سورسز کے حوالے سے جرہ اور آسان اور زیادہ لفظوں میں حض کرنوں کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے ہوا دین جو انہیں دیا ہوا پیغام ان کی گرتگو ان کے حمال جو کچھ انہیں کیا ہے وہ ہمیں انہی سورسز سے مل سکتے تھے جنہوں نے براہ راز اس ساری کیفیت کو دیکھا تھا اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے حضور کو کہتے سنا جنہوں نے حضور کو کرتے دیکھا جن کے سامنے سارے واقعات گزر رہے تھے وہی ہمارا سورس ہو سکتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے کہ اس میں صرف کون سورس زیادہ ویلڈ ہے زیادہ قابل قبول ہے زیادہ سچا ہے یہ بحث بات میں پہلی بحث تو یہ ہے کہ جتنے سورسز ہیں یعنی وہ جتنے لوگ جنہوں نے رسول کو دیکھا حضور کے سارے آمال کو ان کی ساری بات کو سنا ان لوگوں کی صورتحال ان کا کام یہ تھا کہ وہ ہمیں پیغام رسالت کو ہم تک منتقل کریں وہ صحابہ اکرام ہو یا اہل بیت ہو ہماری طرف سے وہ قابل اکرام کیوں بنے جو لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے ان کی بحفل میں حاصل رہے ان کا اکرام کیوں کریں کس بات پر کہ ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے زیادہ کی اور ہمیں شرف سے محروم ہیں تو یہ تو ایک تاریخی حادثہ ہے کہ ہم دیر سے پیدا ہوئے وہ پہلے پیدا ہو گئے تھے اور ان کا پہلے پیدا ہو جانا ان کے اختیار ان کے ارادے کا نتیجہ نہیں ہے یہ تو اللہ نے جو نسل ماں پر پیدا کر دی یہ اس نسل کو شرف حاصل ہو گیا ہے کہ حضور کو دیکھا ہے اگر انہوں نے دیکھا ہے تو ہم اس بات پر ان سے رشت تو کر سکتے ہیں کہ کتنے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا اوپر میں ان کا احطرام کیوں کروں یا ان کا احسان کس بات کا مانوں کہ یہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا ہے اور ہم نے نہیں دیکھا میں تو شکوا کر سکتا ہوں کہ پروردگارہ ان کو تو تو نے دکھا دیا اپنے نبی ہمیں چودہ سو سال بات پیدا کیا کہ ہم حضور کو کاش دیکھ لیتے تو آج جو حضور کو بٹے ہوئے ہیں نہ بٹے ہوتے جو حضور کہتے وہ ہم کر لیتے جہاں سمجھ میں نہ آتا ان سے پوچھ لیتے کس بات پر ہم ان کے سر پر کوئی عظمت کا تاج نہیں رکھ سکتے کہ آپ نے حضور کو دیکھا ہے یا حضور کو سنا ہے اچھا تو پھر کس حوالے سے یہ قابل احطرام ہیں یا قابل احطرام ہیں یا ان کو غیر معمولی ایسی دی جانی چاہیے کہ جب اسلام پرمان چڑھ رہا تھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو حادث سے زیادہ زندگی تو انہوں نے قبر کی حالت میں گزاری تھی اس کے بعد اسلام قبول کیا تھا ہمیں تو یہ شرب حاصل ہے کہ پیدا ہی مسلمان ہوئے تو زیادہ پہل کی بات تو ہمارے لیے ہو گئی نا کہ ہم مسلزل ہم نے تو ایک دن بھی قبر نہیں کیا ہم تو مستقیم مسلمان رہے تو اس کے اوپر تو پاک نہیں ہو سکتا اور اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کا احسان ہم پر کیا بہر کسی نے اسلام قبول کیا اپنے کفر سے وہ اسلام کی دنیا میں آ گیا تو یہ نعمت اس کو عطا ہو گئی اسے تو خلا کے شکر ادا کرنا چاہیے برنہ دنیا سے جاتا کافر جاتا تو اللہ کا اور خود قرآن مجید میں بھی کہی جگہ پر اس بات کا احسان جاتا ہے کہ تم اندھیرے میں بھٹک رہتے ہم نے تمہیں ایمان کی روشنی عطا کیے اور اس کے لیے تم خدا کے شکر ادا ہو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر تو کسی کا اسلام قبول کرنا اس کا اسلام بے احسان نہیں ہے اسلام کا اس بے احسان ہے کسی اعتبار سے بھی فخر کی کوئی بات نہیں بنتی جتنے پہلو اگر کسی موقع پر کسی نے اپنے گھر کا احسان دے دیا اسلام کی تبلیغ کے لیے تو اب ہم کہیں کہ جنابی ہم پر بہت بڑا احسان کیا گیا وہ جو کچھ بھی احسان دیا انہوں نے اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے دیا اب ایک نیک عمل کسی نے کیا ہے یہاں آپ لوگ ایک سنٹر دعمیر کر رہے ہیں اس میں مختلف عزار اپنا اپنا کنٹریبیشن دے رہے ہیں تو یہ کنٹریبیشن کس کے مفاد میں ہے کہ پروردگاری عالم کی بارگاہ میں آپ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ ایک نیک عمل کیا ہے یہ اپنا عمل ہے اچھا اس اعتبار سے زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جب سنٹر بن جائے گا تو جو لوگ وہاں سنٹر میں جائیں گے اس کو آباد رکھیں گے ان کو چاہیے کہ شکریہ آدھا کریں کہ ہاں صاحب یہ جن کو گھنی پیسہ اس میں لگایا ہے انہوں نے ہم پہ حسان کیا ہے اب اگر ہمیں معلوم ہو کہ صاحب اے کرام نے کوئی رقم کبھی دی تھی ایک تو یہ ہی پتہ نہیں کہ کبھی دی تھی کہ نہیں دی تھی نہیں اس لیے کہ ہمارے سامنے کچھ تاریخی مراحل ایسے ہیں کہ جہاں پر رسولاً کچھ نے کچھ دینے والوں کو دینا چاہیے تھا کسی نے کچھ نہیں دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک پر اللہ ایسا آیا کہ کفار مکہ نے رسول کا بائی کاٹ کر دیا پوریش مکہ نے باقاعدہ لٹن ایگرمنٹ کیا کہ کوئی آدمی نہ ان کو کوئی دے گا نہ کچھ ان سے لے گا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا اب جہاں جس معاشرے میں روزانہ کا وہ آسکر کے ذرائے نہیں دے کہ بڑے کوئے دمیر عرصے کے لیے اپنے گھر میں کھانے کی چیز ہمیں کر لی جائے اتنی دیر تک وہ سرمائی بھی نہیں کر سکتی تھی کوئی شہبی کوئی غزہ دی وہ روز کا روز بندوبست کرنا پڑتا تھا اس معاشرے میں اگر یہ ہو جائے کہ کوئی دکندار سودا نہیں دے گا کوئی آدمی اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں دے گا تو اب اور اس کے بعد ان لوگوں کو شہب کی حدود سے باہر نکل کر ایک میدانے میں جا کے رہنا پڑے شہبی ابو طالب میں ساتھ ماہ سال دہلان اسلام کا جب یہ کیبیت چند ہوئی تین سال تک تمام منی حاشم شہبی ابو طالب میں رہتے رہے مکہ والے ان سے کوئی نیندین نہیں کوئی تعلق نہیں اب اگر کبھی باہر کا کوئی کاروبالی آ جاتا تھا تو وہ تو اس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتا تھا وہ اپنے سودا دے کے آتا تھا تو کفار فوراں پہنچ جاتے تھے اگر مسلمان اس سے بات چیت کر رہے ہیں یعنی بنی حاشم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انا یہ گندوں ہمیں دے دو تو وہ جو قیمت بتاتا تھا جو قیمت تاہہ ہو رہی ہوتی تھی فوراں پرائش آتے تھے کہتے تھے ہم اس گندوں کے تمہیں دگنے پیسے دیں گے تگنے پیسے دیں گے ہوتے ہوتے پرائیس کو اتنا بڑھا دیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی استطاعت سے باہر ہو جاتا تھا یہ اگر خریدتے تھے تو ایک تھوڑی سی چیز اتنی مہنگی خریدتے تھے کہ جس میں دوبارہ خریدنے کی صلاحیتی باقی نہ رہے ایسے حالات میں ہم نے یہ تو تاریخ میں دیکھا کہ جنب خدیجہ کے جتنے وسائل تھے جتنے ان کی دولت تھی وہ ان تین سال میں پورے بنی حاشم کی ضرورتوں کے لیے صرف ہوتی رہی ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا کہ مقامی طور پر جب غزہ رہی ملتی تھی تو حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل حضرت جعفر حضرت عری ان سب کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ یہ نکل کے جائیں اور دور کے قبیلوں میں جو اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں تھے ان سے جا کے جو کچھ بھی خریدہ جا سکتا ہے وہ کسی صورت سے لے کے آئے ہیں جبکہ راستے میں لوٹے جانے کا اندیشہ بھی اور مخصان ہونے کا بھی اندیشہ تھا نمالوں کتنی کتنی زہمتوں سے پیٹ پالے گئے تاریخوں میں یہ بھی سرات موجود ہے کہ ان تین سالوں میں بعض دفعہ ان بنی حاشم کے لوگوں کو دھاز کھانی پڑی ہے درختوں کے پتے کھانی پڑی ہے یہ ساری کیفیت رہی ہم نے سنا بڑا مسلمان بہت دولت مند تھا بڑا گنی تھا بتائیے کسی نے ایک دن بھی کھانا پہنچایا کسی نے ایک دن بھی لذا پرام کی تو جہاں تک دولت کی قربانی دینے کا سوال ہے ہمیں تو تاریخ میں جب اسلام کو جب ضرورت نہ ہو جب ہر چیز آرام سے گزر رہی ہو آپ کا سینٹر بن جائے اس کا سارا مرحلہ تیہ ہو جائے کوئی ایک صاحب آئے اور کہیں کہ جناب میں دس ہزار ڈالر آپ کو دے رہا ہوں آپ کے سینٹر کے لیے بڑی اچھی بات ہے دے رہے ہوں گے لیکن اب یہ دس ہزار جو ہیں سینٹر بنانے کے کام نہیں آسکتے جب صحیح معنوں میں ضرورت تھی اس وقت تک تو یہ رقم آئی گئی اب آگئی ہے ٹھیک ہے اپنپنٹ ہو جائے گی کوئی نیکوڈیشن بے ہو جائے گی دو چار پردے وردے بہتر پڑ جائیں گے لیکن جو بنیانی چیز تھی کہ سینٹر بن جائے اس کے لیے ان کی کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے تو جس وقت مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ضرورت تھی جب پہلوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت تھی اس وقت تو کسی نے مدد نہیں کی اب اگر بعد میں مدینے میں جب حالات بہتر ہو چکے ہیں اس وقت کوئی صاحب کوئی کنٹریبوشن خرید کے مسلمانوں کو دینے اور اس پہ آج تک ہم پہ احسان لاتا جاتا رہے تو یہ سریعہ زیادی والی بات ہے یہ احسان احسان نہیں ہے احسان تو تر ہوتا ہے نا جو ضرورت کے وقت کیا جائے ان کے مرحلے پہ کیا جائے باہت اور یہ بھی قابل فخر بات نہیں ہے ہمیں ان صحابہ اکرام سے یا ان حسنیوں سے اس نسل سے جو اس وقت موجود تھی ہمارا سنسلہ صرف ایک وقت میں احترام کا بھی ہو سکتا ہے اور ان کے احسان مندی کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ کیا دیکھیں دین ان کے سامنے آ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تعلق اس وقت ان کے سامنے کرنا محمد 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 نارے 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 فرما لام احسان محمد 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 سب سے بڑی سعادت حاصل ہو رہی تھی ان عصروں کو جو زبانہ مسالت سے دین سن رہے تھے ہم ان کے شکر بزار اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ وہ ذریعہ بنے وسیلہ بنے اس دین کو ہم تک منتقل کرنے ان کا شکریہ ہم اس وقت ادا کریں گے یہ وہ نعمت جو ان کو مل رہی تھی اس میں ہمیں عصدار بنائے اور وہ ان کا اخلاقی فرض بھی تھا اور قانونی فرض بھی تھا اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر یہ اشارت پرنایا ہے کہ جو پیغام تم سن رہے ہو یہ پیغام ان تک پہنچانا جو نہیں سن رہے ہیں وہ تمہارا کام ہے بے شک سوالہ خدیر میں جو خطلہ کیا ہے اس وقت نے جب یہ اعلان فرمایا من کم تو مولا وفاہ زارین مولا تو اس اعلان سے پہلے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو سن رہا ہے وہ سن رہا ہے اور جو سن رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے ان تک پہنچانے جو نہیں سن رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس دور کے نسل کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہم تک دین پہنچاتے تو جنابی والا جس نے جتنا زیادہ سنا ہے اس پر یہ ذمہ داری زیادہ ہوگی اب کس نے زیادہ سنا ہے سب سے پہلے تو جو مکہ کے مسلمان ہیں انہوں نے بندینے والوں کے مقابلے میں زیادہ سنا ہے تیرہ سال اعلان نبوت کے بعد مکہ میں گزرے ہیں دس سال مدینے میں گزرے ہیں تو جو مدینے میں ایمان لائے انہوں نے چاروں کو دس سال سننے کا موقع ملا اور مکہ والوں کو تیرہ سال سننے کا موقع ملا اور اس کے بعد جو حجرت کر کے رسول کے ساتھ گیا اس کو ٹوئنٹی تریئرز تک تیریس سال تک سننے کا موقع ملا تو سب سے زیادہ باخبر تو مکہ والے تھے اور مکہ والوں میں بھی وہ لوگ کہ جن کے لئے کہا گیا یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے حضرت ابو بکر ہیں جو جن کے لئے کہا گیا کہ یہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اب اس کی تاریخی افیقت کیا ہے اس قول کیوں سے بحث نہیں آپ کا کلیم ہے نا تو اگر کلیم ہے تو پھر ہمیں یہاں پہنچتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے کہیں کہ دین تو آپ کے ذریعے سے ہم سے پہنچنا چاہیئے تھا سب سے زیادہ پیریڈ آپ کا رسمان کے ساتھ گزرا اور بلکہ آپ تو مردوں کے ساتھ رہے ہیں جہاں کوئی اور مسلمان ساتھ نہیں جا کہاں اس کب ایک مقفہ تو ایسا ہے غار کا کہ جہاں حضرت ابو بکر موجود ہے اس کے بعد اگر صورت آئیے ہو کہ چھے جندوں پر مشتمل صحیح بخاری اور اس صحیح بخاری کے اندر کم و بیش ساڑھے چھے ہزار حدیث ہیں ان چھے جندوں میں ساہے چھے ہزار حدیثیں بہت سی حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک ایک حدیث چھے دفعہ ساتھ ساتھ دفعہ مختلف چپٹرز کے تیت آتی ہے اس کے باوجود بھی ان حدیثوں کی تعداد جو ہے وہ دو ہزار ساتھ سو کے قریب ہیں یعنی اس میں ریپیٹیشن کو اگنور کر دیا جائے تب بھی وہ تقریب ڈھائی ہزار سے کچھ زیادہ دو ہزار ساتھ سو سے زیادہ آدمی سے بنتی ہیں جو صحیح بخاری میں ہیں ایک ہے شخصیت استاد محمود عبود ریعہ یہ جامعہ اذر کے ایک بزرگ آلیم ہے انہوں نے کتاب بھی کی حدیث کے اوپر روشن ہی گا لی یعنی اس پر انہوں نے بہت سے مسائل زیر بحث اور لائے ہیں اس میں یہ حیرت انگیز بات کی توجہ دلائی کہ بخاری شریف کی دو ہزار ساتھ سو ان ریپیٹڈ حدیثیں اور ریپیٹڈ شمال کرنی یہ تو ساڑھے چھے ہزار حدیثیں سیک ساؤزن پائنگ ونڈڈ سے زیادہ ان حدیثوں میں حضرت ابو بکر کی بیان کردہ صرف دو حدیثیں ہیں پورا جو دین ہم تک آیا ہے وہ دو حدیثوں کے ذریعے ہیں حضرت ابو بکر کی طرف سے اب ذرا یہ ایک صحیح بخاری کے ساتھ نہیں ہے صحیح مسلم کی بھی یہ صورتحال ہے انہوں نے یادہ دشمال جمع کیے ہیں حضرت ابو بکر نے دو حدیثیں میان کی حضرت عمر سے تین حدیثیں میان ہوئیں حضرت عثمان نے نو حدیثیں میان کی یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے ساتھ ہیں اور سب سے دہ حدیثیں کس نے میان کی حضرت ابو حریرہ سب سے بڑے راگی حدیثیں ان کی بیان کردہ حدیثوں کی تعدہ ساڑھے پانچ ہزار ہیں اکیلے ایک آدمی نے ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں میان کی ہیں ابھی ان کی شخصیت پر ان کے آلات زندگی پر گفتو نہیں کرتا کہ کتنے عرصے میں انہوں نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں لیکن ان سے ہمیں ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں ملیں اور وہ جو شروع سے لے کے آخر تک رسول کے ساتھ رہا ہو اس سے دو حدیثیں چلیئے ان دو کے چھوڑیئے ساری کتابوں میں جتنی حدیثیں حضرت ابو بکر سے بیان ہوئی ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد اسی ہے یہ طرح ہے کہ حضرت ابو بکر نے اسی حدیثیں بیان ہوئی ہیں حضرت ابو بکر کے متعلق ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جنابِ عائشہ اس کی رانی ہے وہ فرماتی ہے کہ میرے بابا نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی پانچ سو حدیثیں جمع کی تھی اس کو باقیدہ لکھ لیا تھا ابھی ان کا بیان ہے اس لئے ہمیں ظاہر ہے کہ اب بیٹی سے زیادہ بہتر اور کون جانتا ہوگا وہ بیان کر نہیں ہیں ہم قبول کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ سو حدیثیں حضرت ابو بکر میں جمع کی تھی اپنے زمانے خلافت میں ایک دفعہ جنابِ عائشہ سے کہا کہ ذرا سے وہ کتاب تو لانا وہ صفحے لانا جہاں میں نے حدیثیں مکی دیں بلی آئیں اب وہ انہوں نے آگ جلائی اور ایک ایک کو پھاڑ کے اس میں نظر آتش کر لے گئے حضرتِ عائشہ نے کہا کہ بابا ہی تو آپ کے سارے زندگی کمائی ہے آپ اسے کیوں اس طرح سے ضائع کرنے ہیں تو حضرت ابو بکر نے ارشاد پرمایا کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر کسی نے میرے سامنے آکے قولِ رسول سنایا ہو کہ تو میری شامی مہینی آکے آپ کو سنے ہوئے قول کو نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو براہلاس حضور سے قریب ہیں آپ ان کی سما وہ گفتگو جو فرما رہے ہیں خود سن رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ کہ کہیں میں نے کوئی قول لکھ لیا ہو قولِ رسول سمجھ کر رو قول اللہ وہ ان کا تو قیامت کے دن میں خدا کی رسول کو کیا جواب دوں گا اس لئے میں یہ ساری حدثیں اس سے پرد آتش کر رہا ہوں حضرتِ ابو بکر کی یہ اتیاد بڑی قابل تعریف ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ جیسا شخص جس کو ملتِ اسلامیہ صادق اور صدیق مانتی ہے اگر آپ بھی قولِ رسول کو بیان کرتے ہوئی سمجھتے ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ کوئی غلط بات رسول سے منصوب ہو جائے اس لئے اس کو نظر آتش کر رہے ہیں تو اگر آپ کی حدیث بھی ہمارے لئے قابلِ قبول نہیں تو حضرتِ ابو حریرہ جو جنگِ خیبر کے دن پہلی مرتبہ حضور کی خبنت میں حاضر ہوئے تھے ان کی بیان کردہ ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں ہم کیسے قبول کریں گے صدیق کو اپنی صداقت پر بھروسہ نہیں ہے اپنی دیان کردہ حدیثوں پر بھروسہ نہیں ہے تو حضرتِ ابو حریرہ کی حدیثوں ہم کیا کریں گے وہ تو کوئی وقت نہیں رکھتی کوئی حرشت نہیں رکھتی اور پھر وہ حضرتِ ابو حریرہ جن کے لئے حضرتِ عمر نے یہ کہا تھا یعنی حضرتِ ابو حریرہ خود روایت کرتے ہیں مابیہ کے زمانے میں بہت حدیثیں بیان کرتے تھے تو کسی نے کہا کہ آپ یہ حدیثیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی بیان کر سکتے تھے انہوں نے کہا میں کوڑے کھاتا کسی نے کہا کہ حضرت عمر باقیدہ سختی کرتے تھے کہ خبردار تم کوئی حدیثیں رسول بیان نہیں کرو گے تو حضرت عمر کے زمانے میں وہ حضرت عمر بلا بے سے تو کوڑے نہیں ماریں گے کوڑے کیا مارے جائیں گے حضرت عمر دین کو سمجھتے ہیں بلا سبب کسی بے گناہ کو کوڑے نہیں ماریں گے کوڑے مارنا ایک سزا ہے وہ سزا اس میں دی جائے گی جب کوئی آدمی کسی پر تعمت لگائے کسی نے کوئی بات نہ کی ہو یا نہ کہی ہو اس سے کہا جائے کہ یہ یہ بات کہا تھا جھوٹ بات اس سے منصوب کی جائے تو اب یہ تحمت ہے اس کا قضب ایک حد ہے اس کا نام ہے اسی کوڑوں کی سزا ہوتی ہے حضرت عمر اگر ابو حضرت عمر کو حدیث سنانے پر کوڑے مار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر جو کچھ رسول کی در منصوب کر رہے ہیں وہ رسول کا قول نہیں ہے تب ہی تو کوڑے ماریں گے تب ہی قضب کی حد جاری ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ نے ہم امت کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا کہ جو حضرت عمر کے لزدیر اتنا جھوٹا تھا کہ اس کے کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے تھی اس کے رحم و کرم پڑا دیا نا اب بڑا بتائیے ہم ایسی صورت پہ کس کا شکریہ عدا کریں ہم کیسے احسان مند ہوں اور پھر جب حضرت عبو بکر کو اپنی جمع کردہ حدیثوں پر بروزہ نہیں ہے کہ یہ سچی ہیں تو ابو حضرت عبو حضرت عبر علیہ کی حدیثوں پر جو دین ترتیب پائے گا اس کی کیا حیثیت ہوگی اس کی بنیاد پہ بنے گی وہ فقہ کسی اعتماد سے قابلِ اعتماد ہوگی اچھا حضرت عبو حضرت عبر علیہ کے بعد میں بچوں سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے مجھے کہ یہ ہماری ترمندالہ جی بکل نہیں جانتے یعنی بلو ہنڈرڈ جتنے بھی وہ ہیں دس سے زیادہ دس اور دس سے زیادہ اور نائنٹی نائن اور نائنٹی نائن سے کم یہ سارے دائی شمار ہوتے ہیں دس وہ ساگی ہیں جن کو کاریا کے ان کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دے دی تھی وہ سارے کے سارے مکہ کے رہنے والے ہیں دس کے دسوں جو ہیں اس پہ رسط میں چار پانچ کے اوپر تو اتفاق ہے کہ یہ ہیں باقی چار پانچ کے متعلق بہت سی رائے ہیں کہ اشرم مشرم میں یہ شامل ہے کہ نہیں شامل جتنے بھی شامل کیے گئے سارے مکہ کے لوگ ہیں حضور کے ساتھ سے زیادہ سے زیادہ رہنے کا موقع ملہ ہے ان کو ان کی بیان کردہ کل حدیث ہیں یہ استاذ ابو ریعہ کی محنتوں کا نتیجہ آپ کے سامنے رہز کرنا ہو کہ ان کی جمع کردہ حدیثوں کی تعداد نائنٹی نائن سے آگے نہیں بڑھتی ہیں ٹوٹل جو انہوں نے بیان کی ہیں اب بولتا ہمیں نائنٹی نائن عدیث پہنچائیں سے زیادہ سے زیادہ اور حضرت ابو ریعہ تھا تھاوزن سے پہنچائیں اور وہ ابو ریعہ جن کو حضرت عمر اس قابل سمجھتے ہیں ان کو کوڑے مارے جائیں یہ تو ایک تھے سورس دوسری سورس ان کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں جس سے ہم تک پہنچائیں ہیں وہ حضرت عبداللہ ابنہ عباس حضرت عبداللہ ابنہ عباس حضرت عبداللہ ابنہ عباس نے تھی حدیثیں کیوں پہنچائیں یہ بھی ایک ہلک بحث ہے اس کی وجوہات بھی یہ تھی کہ جب عبداللہ ابنہ عباس کی اولاد تخت و حکومت کے اوپر مالک ہو گئی بنو عباس حدیثیں جمع کی گئی ان کے زمانے میں تو اب کوشش کی گئی کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بزرگ کی روایتوں کو جمع کیا جائے اب وہ انہیں نے کہا یا نہیں کہا بہت اور ان کے نام منصوب کر کر کے روایتیں بیان ہونے لگیں عبداللہ ابنہ عباس دوسرے بڑے راوی ہیں ان کی حدیثوں کی تعداد تقریباً ساڑھے تین ہزار ہے ابو ریرہ کی زب سے زیادہ ہے اس کے بعد عبداللہ ابنہ عباس ہیں اور اس کے بعد تیسری شخصیت حضرت عائشہ ہیں جن کی حدیث اغائیت کردہ تقریباً دھائی ہزار ہیں آج فقہِ حنفی ہو مالکی ہو شاہفی ہو ہمبری ہو ہمارے براظرین اہل سنت کا کی تمام فقہ ہیں اور وہ جو غیر مقلد کہتے ہیں ان کے لیے ان سب کا جو مین سورس ہے وہ یہ تین شخصیت ہیں ان تیش شخصیتوں میں سے حضرت عبو ریرہ کو تعلقات روڑی سی تقریباً کردوں یہ شخصیت کون ہے اور ان کا حضور کے ساتھ کتنا وقت گزرا ہے حضرت عبو ریرہ یمن کے رہنے والے ہیں یمن میں جگہ تھی دوس وہاں کے رہنے والے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد جب مکہ کے اندر لوگوں کے ظلم بہت بڑھے تو حضور نے مکہ میں جو مومنین تھے جو ایمان لانے والے لوگ تھے ان کا ایک گروپ بنایا وہ بچارے ہر طرف سے ان پر ستم رہے جاتے تھے ستم رہے جاتے تھے تو حضور نے کہا کہ تمہارے لئے بہتر ہی ہے کہ یہاں سے مائیگریٹ کر جاؤ ان کو مائیگریٹ کر کے حضور نے کہا کہ ہفشہ چلے جاؤ ایتھوٹیا درمیان میں سمندر ہے ریٹسی ہے عرب میں اور افریقہ کے درمیان ریٹسی بہتا ہے لیکن وہ کوئی بہت زیادہ وہاں نہیں ہے چوڑائیں اس کی تو وہاں کشتیوں کے ذریعے سے اس پر بٹھا کے لوگ دوسرے ہفشہ چلے جاتے تھے حضور نے تقریباً ستر بعض روایتوں میں ایک ہتر ہے بعض میں بہتر ہے ان ستر سے بہتر آدمیوں کی ایک جماعت کو کہا کہ تم اپنی جان بچانے کے لئے ہفشہ سے دے جاؤ ان بہتر آدمیوں کے جو انچارج بنائے گئے جو ان کے لیڈر بنائے گئے وہ حضرت علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت جعفر تھے جعفر ابن عبی طالب جو بعد میں جعفر اتحیار کہلائے ابھی صرف حضرت جعفر آئے ہیں حضرت جعفر ان کو لے کے گئے حضرت جعفر کا اب اکبر اللہ آیا تھا کہ جہاں کفارِ مکہ نے اپنا ایک منمائندہ کو مفت بھیجا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں سے واپس لیا ہو بادشاہ سے کہو کہ یہ ہمارے پہندی ہیں یہ ہمارے آدمی جو بھاگ کے تمہارے آ گئے ہیں بادشاہ کے دربار نجاشی نے کہا کہ میں یوں تو نہیں تمہیں ان آدمیوں کو حوالے کر سکتا ہماری پناہ میں آئے ہیں تو ہم ان کو یوں ہی تو نہیں تمہیں ہینڈ اوبر کر سکتے تم ذرا پہلے تم بھی اپنا پوائنٹ آف یو پیش کرو میں ان سے بھی بلا کے پوچھتا ہوں تو دربار میں ان سب کو بلایا گیا حضرت جعفر تیار نے وہاں اسلام کا تعرف کرایا حضرت جعفر کا تعرف کرایا بادشاہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے قریش مکہ کو تو جواب دے دیا کہ تم واپس جاؤ یہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا یہ سچے ہیں تو میوٹے ہو اس کے بعد حضرت جعفر تیار سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ حضرت جعفر تیار کے ہاں مہیں رہتے ہوئے پہلا بیٹا پیدا ہوا ان تھا ان کی اہریہ گنام تھا اسما بنت عمیس حضرت جعفر تیار کا ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ یہ جب عبداللہ پیدا ہوئے تو اسی وقت نجاشی کے ہاں جو وہاں کا بادشاہ تھا ایتوپیہ کا اس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا وہ اتنا متاثر تھا اتنا انفرونس تھا حضرت جعفر تیار سے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کے نام عبداللہ رکھا تو نجاشی نے بھی اپنے بیٹے کے نام عبداللہ رکھا اور اس اپنے بیٹے عبداللہ کو جناب جعفر تیار کے حوالے کیا کہ جناب اسمہ بنت امیس ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اس بچے کو دودھ بھی بلائیں اس کی پرورش بھی کریں اور حضرت جعفر تیار اس کو تعلیم دیں عبداللہ کو یعنی ان کا ٹیچر مقرر کر دیا گیا اور انہی کے پاس وہ رہتا رہا ہے حضرت جعفر تیار کی جتنی اولادیں ہونیں وہ سب نہیں کر کافشاں میں ہوتی نہیں اب خیر وہ تفسیرات کو میں چھوڑتے ہوئے اب جو جعفر تیار ہیں وہ قریبی اور ظاہر ہے کہ فائننشلی بھی بہتر صورتحال ہیں بادشاہ کے اتنے قریب ہیں ان کے بیٹے کے تعلیم یا استان مقرر ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں ان کے مناسب وسیرہ بھی ہوگا اس وقت دوس میں قیدہ ہونے والے جناب ابو حریرہ جن کا اصلی نام آج تک نہیں معلوم یعنی تاریخ میں ان کا نام نہیں معلوم ان کی یہ کنیت ہے اور وہ کنیت بھی سوالے سے کہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ان کو بلیوں کا بہت شوق تھا ابو حریرہ حریرہ کہتے ہیں بلیوں کو تو ابو حریرہ بلیوں کا باپ یعنی چونکہ بہت زیادہ شوق تھا اس لیے ان کا لقم ہو گیا یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے زندگی میں بہت سے لوگی دنچسپیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے ان کا نام بھی پڑھ داتا ہے لیکن ان کا اصل نام موجود نہیں وہ غربت و افلاس سے تنگ آکے یمن سے نکلے اور ڈیلیت سمندر کو کراس کر کے کسی طریقے سے وہ حفشہ پہنچ گئے حفشہ میں مقامی حفشیوں جو بلکل الگ نسل تھی اس میں عربیوں کی ایک نسل موجود تھی حضرت جعفر تیار کی سے بنائش ہوں ان کا رابطہ حضرت جعفر تیار سے ہوا حضرت جعفر تیار کی سیاسی حیثیت اور ان کی معاشی حیثیت دیکھ کے ان کو اپنے لئے ایک مسئلہ معاشی مل گیا کہ حضرت جعفر تیار سے انہوں کہاں جنا میں آپ کے ساتھ مسلمان ہوتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کی خدمت پہ رہو گا سرانچہ اب دو وقت کی روٹی کا بند بست ہو گیا ان کی گزروقات مہام ہوتی رہی ہیں حضرت جعفر تیار وہیں رہتے رہے حفشا میں حتیٰ کہ آپ کے تین اولادیں ہوئیں تین بیٹے ہوئے عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن جعفر، اون ابن جعفر یہ نام اس لئے بتا رہا ہوں کہ ذرا سے جنبوں میں رکھئے گا جناب امیر علیہ السلام کی دو بیٹی ہیں جنبِ زینب اور جنابِ امی کلسو جنابِ زینب کی شادی ہوئی عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ اور جنابِ امی کلسو کی شادی ہوئی محمد ابن جعفر کے ساتھ بعد میں محمد کے انتقال ہو گیا حضرت علیہ السلام کے ہیں دورِ خلافت میں تو جناب ام کنسون کی شادی ہوئی جعفر تیار کے تیسرے بیٹے کون عبد جعفر کے ساتھ یعنی جناب امیر کی کوئی بیٹی باہر نہیں گئی یہ خاندان سے جو اور بیٹیاں ہیں جو آپ کی کنیشوں اور آپ کے اور دوسری بیٹیوں سے جتنی اولادیں ہیں جتنی بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں حضرت مسلم ابن عقیل حضرت عقیل کی اولاد کے ساتھ ہوتی رہی حضرت مسلم کے ساتھ مسلم ابن عقیل عبد الرحمان ابن عقیل ابن عقیل ان کے ساتھ جناب امیر کی بیٹیوں کی شادی ہوتی رہی جناب امیر کی ساری بیٹیاں آپ کے بھائیوں کی اولادوں سے بھائی ہوئی ہیں کسی اور کو نہیں بھی آئی ہیں یہ ذہن میں اگر کبھی کوئی نام لے کہ یہ فلا صاحب داماد رسول تھے اگر وہ ان اولاد اقیل نہیں ہیں اولاد اللہ پر تیار نہیں ہیں تو دعویٰ کرنے والا چھوٹا ہے کوئی علی بن عبی تاریب کی بیٹی خاندان سے باہر گرانی سے باہر جائے خیر یہ اگر اللہ نے جاپر مہا ابھی جناب جاپر تیار مہا پر رہ رہے تھے ہوتے ہوتے یہ معلوم گا کہ حضور اب مدینہ چل جا چکے ہیں مدینہ میں قیام ہے مدینہ کے حالات بہتر ہو گئے کئی جنگیں حضور جیت چکے ہیں بدر کی وہ حد کی خندق کی جزاری لڑھائیاں ہو چکی ہیں اب حضور سے اب ان کو یہ ہوا کہ اب تو حالات مان ٹھیک ہو گئے ہم نے اتنے دن باہر گزار لی ہے اپنے حجیزوں سے دور ہم جاتے ہیں بارگاہ رسالت پر بازویں دیتے ہیں حضور جاپر تیار نے سب کو جمع کیا اور یہ ساری جماعت مدینہ آئی ارتباع سے جبھی لوگ مدینہ پہنچے مدینہ بھی اس طرح پہنچے کہ اصولی طور پر ان کو ایتھوپیہ سے چل کر سیدھے جدہ کی بندرگاہ پر آنا چاہیے تھا جو مین بندرگاہ تھی لیکن جدہ کی بندرگاہ اس وقت تک کفار مکہ کے قبضے میں تھی وہاں جانا محفوظ نہیں تھا تو حضرت ابو حریرہ نے حضرت جاپر تیار نے یہ اپنے کشتی والوں کو یہ حکم دیا کہ بجائے زدہ کے وہ سائل کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھتے جائیں اور حتیٰ کہ ایک مقام یمبو آج بھی وہ موجود ہے بندرگاہ ہے وہ وہ مدینہ سے تقریبا یعنی قریب مکہ کے مقاملے میں وہاں پہ جا کے یہ لوگ لینڈ ہوئے اور وہیں سے یہ سیدھے مدینہ پہنچے مدینہ پہنچے تو معلوم ہے کہ رسول اللہ تو خیبر میں گئے ہوئے ہیں وہاں پہ یہودیوں سے لڑائی ہو رہی ہے اب یہ اتنے عرصے کے بعد آئے تھے اشتیاب حضور کی خدمت میں حاضرین کا اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مدینہ میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے ہم بھی چلتے ہیں حضور جہاد پر مارے ہیں تو ہم ان کے جھنگے طرح ہم بھی جہاد کریں گے یہ لوگ خیبر پہنچے اور اس دن پہنچے اس دن خیبر کے خلافتہ ہوا تو حضرت جہاپر تیار آئے تو حضور کو محبت بہت ہی تہتزاد بھائی ہیں جیسے جنابی امیر ہیں بیسے ہی جہاپر تیار ہیں ان کے انگیے رشتے کے ایک بار سے تو آپ نے اس وقت ایک جمعہ ارشاد کرنایا کہ جہاپر آج میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ مجھے زیادہ خوش ہی کس بات کی ہے پتہ ہے خیبر ہوئی اور تم آئے تو ان دونوں میں سے میں خوش تو دونوں کی ویڈا سے ہوں لیکن زیادہ خوش کی ویڈا سے ہوں اب یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ دونوں خوشیاں اتنی بڑی ہیں ایک خوشی پتہ ہے خیبر کی پتہ ہے خبر کس کے آدھ گوا علی ابن افی طالب کے حال دوسرے خوشی حضرت جہاپر تیار کے آنے کی ویڈا سے جہاپر ابن افی طالب یعنی رسول کے زندگی کا وہ خوش تلین لمحہ جس میں رسول دونوں واقعات سے خوش ہو رہے ہیں دونوں لمحے عطا ہو رہے ہیں تو ابو طالب کے بھرانے سے عطا ہو رہے ہیں ایک علی کی پتہ سے ایک جہاپر کی آمد سے باہر طور اس مقتب وہ رہے رب پہلی مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں آئیں اس سے پہلے نہ مدینے میں آئے تھے نہ وہ مکہ مکہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ مدینے میں تشریف نہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کے جن کے پیچھے کوئی ان کے سہارہ نہیں ہوتا تھا کوئی وسیلہ نہیں ہوتا تھا تو ان کے لئے انہوں نے یہ اعتمام کر رکھا تھا ایک ٹرانزٹ کیم بنایا تھا وہ ٹرانزٹ کیم مسجد ربی کے باہر ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا ایک ٹلی فارم سے تیار کر دیا گیا تھا اس پہ ایسے لوگ ٹھہرا دیا جاتے تھے ایک وقت میں تیس چالیس آدمی وہاں ٹھہرے رہتے تھے حضور ان کو کوشش کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ کاموڈیٹ کرا دیں کبھی کسی صاحب ایسے آدمی کے خدمت کے لئے دے دیا گیا کہیں کسی کو بھیج دیا گیا کہ پناہ جگہ جا کے تم یہ دین کا کام سر انجام دے دو اس طرح اس کے دال لوٹی کا بندبست ہو جائے یعنی اس طرح سے جب تک اس کے ری ایمیٹیشن کے انتظام نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک وہ وہاں پہ ٹھہرا لگتا تھا ابو عیرہ کو بھی اسی جمہودر پہ ٹھہرنے کے لئے کہا گیا یہ وہاں رہتے رہے بہت تفصیلات ہیں اور آپ لوگی دلچسپی کا باعث بھی ہو سکتی ہیں لیکن مجھے بات کو جلدہ جلدہ کسی نتیجے پہ پہنچا رہا ہے تو وہاں پر یہ قیام کرتے رہے حضرت ابو عیرہ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک سال نو مہین ہے ٹوٹل وہاں پہ اسٹڑہ بہرین جو ایک جزیرہ ہے آج بھی ہے بہرین کا نام آپ کو سنتے رہتے ہیں وہاں پر وہاں سے اس کا والی جو تھا جو وہاں بہرین کا حکران تھا وہ بارگاہ رسالت میں آیا اس نے حضور کے رسم مبارک پیشلام کو بل کیا حضور نے کہا اچھا تمہاری تعلیم و تربیت کے لئے میں اپنے صحابیوں کا ایک جماعت بھیج دیتا ہوں جو جا کے تمہیں نماز بتائے گی روزہ بتائے گی دین کے اور ایک کامات سکھائے گی ایک عبداللہ موردی نام کے ایک شخصیت تھے ان کو حضور نے پوسٹ کیا کہ تم جا کے وہاں پر ان کو گائیڈ کرو گے ان کے ساتھ بحثیت حضرت عبوریرہ کے آواز اچھی تھی تو کہا کہ تم ان کے ساتھ جاؤں موزن کے طور پر ایک سال نو مہینے مدینے میں رہنے کے بعد حضرت عبوریرہ بہرین چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وشار ہو گیا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وشار کے بعد حضرت عبو بکر حضرت عبوریرہ پہ بیٹھ گئے اس وقت ابو حراب دو بارہ مدینے واپس آئے گوئے حضور کی خدمت پہ رہنے کا کل موقع ایک سال نو مہینے ہے اب جرا ایک سال نو مہینے کے دن تو بنایئے اسلامی سال کے حساب سے دو ٹو فٹی سکس دیس بنت اے ٹری فٹی سکس دیس بنتے ایک سال میں آپ اپنا کلندر استعمال کے جیئے تری سکری پائیس اور نو مہینے کے لئے تیس سات عدد دیجئے نو کو دو سہ سپ disappears دی ٹو سب嗎 60 plus 360 کتنے مانے؟ 65 365 365 365 365 plus 270 635 635 635 5600 5600 حدیثیں 5500 حدیثیں 5500 حدیثیں حضرت ابو حضیح نے بیاری کیا ہے ٹوٹل لسٹے ہیں مدینے میں 270 دیز کا 630 دیز کا 630 دیز اور حدیثوں کی تعداد ہے ساڑھے پانچ ہزار یعنی اگر یہ روزانہ کی حدیثیں شمال کیجئے تو کم سے کم تقریبا دس کے قریم ڈیلی روز کی دس حدیثیں سنتے تھے حضرت ابو حضیح نے اور وہ جا کے انہوں نے جمع کر کے ہمارے ساتھ میں پہنچا دی وہ تو اتنے غور سے حضور کو سنتے رہے کہ روز دس دس قول کے حضور کی دمہ کر لیں اور جو شروع سے لے کے آخر تک ساتھ رہا ہو جس کے سب سے پہلے ایمان لانے کے قصیدے پڑے جا رہا ہو اس نے ہم تک کچھ نہ پہنچایا ہو اور پھر جو دوسرا حضور کا محتمد ہو دوسرا جو حضور کا جانشین بنا ہو وہ حضرت ابو حضرت ابو حضرت کو کون کی سزا دینے کی سوچ رہا ہو اس کو اس قابل سمجھتا ہو کہ اس کو کونیں مارے جائیں بہت بتائیے کہ ہم اب دین کس سے رہے ہیں حضرت عمر کے نزید قبول عراء قابل اعتماد نہیں ہے اور حضرت عمر خود ہمیں حضرت عمر کو تیار نہیں ہے تو بتائیے اب دین ہمیں کس سے بلے ہمیں تو ان شخصیتوں سے شکایت کرنی بڑے تھی کہ آپ نے اپنی زمداری ادا نہیں کی ہمیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جو آپ کے نزید قابل اعتماد نہیں تھے بہت جانا آپ یہ ایک سورس تھے اب اکتریزی سے گزروں دوسرے سورس ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سیکنڈ سب سے بڑے راگی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس ساڑھے تین ہزارتی تری لازم پائیو ہنڈرڈ عدیثیں ان سے روائے دونی ہیں انہوں نے ایک حضرت بیان کی جس کو سری بخاری میں چھے جگہ نقل کیا گیا ہے کم سے کم اس عدیث کا نام ہے حدیثِ قرطاس قلم دوات کی حدیث حضور نے اپنے زندگی کے آخری منلے پر یہ خواہش ظاہر کی کہ آؤ میں قلم دوات لاؤ میں تمہیں ایک ایسی تیری لکھوا دوں کہ پھر تم کہا اگر اس سے مبستہ رہے ان سے لکھ رہے تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگی اس پر ایک آواز آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیماری کی کیفیت ہے اور وہ نوزباللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں عقل کی کوئی بات نہیں ہے اب وہ جو لفظ ہے وہ میں ہی زمان پر نہیں آتا جو میں کہا تھا حضور کی کا دکھرانی کی نہیں کہا نہیں کہا اچھا تو یہ حدیث حدیث پرطاز کہلاتی ہے آپ نے بھار رہا سوڑی ہوگی مجھے تصیلات بیان کرنی ضرورت نہیں چھے جگہ بیان ہوئی ہے علماء شبلی نومانی چونکہ یہ حدیث کے متعلق کہا یہ گیا کہ یہ جملہ حضرت عمر نے کہا تھا اور حضرت عمر نے ہی یہ کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے ہمیں قول رسول کی ضرورت نہیں یہ دونوں جملے حضرت عمر سے منصوب ہیں تو شبلی نومانی کتاب بھی کرتے ہیں الفالوخ حضرت عمر کے حالات کے اوپر انہوں نے ڈیفنڈ کرنا چاہا حضرت عمر کے اس قول کو انہوں نے یہ اطراف کیا کہ جناب یہ حدیث اتنی قسرت سے بیان ہوئی ہے کہ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں کہ یہ جملہ حضرت عمر نے ہی کہے تھے لیکن اس بات کے رامی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حدیث جو ہے حدیث قرطاز یہ روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ ایک کتاب بھی جناب تیجانی صاحب کی بڑی مالی روپ ہے علمی ہیں جو میرہات وہ اس میں اسی حدیث پر بیعث انہوں نے کیے مجھے اس حدیث سے اس کو بیعث مقصود ہے مجھے حضرت عمر سے پروبات عرض کرنی ہے کہ شبلی نومانی ڈیفنڈ کر رہے ہیں حضرت عمر کو یہ کہہ کے کہ جو لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ قول حضرت عمر نے نہیں کہا تھا کسی اور نے کہا تھا وغیرہ وغیرہ یہ سب غلط ہے کم اسم صحیح بخاری کے اندر جو کوئی نکا ہے اسے مطابق یہ ثابت ہے شبلی یہ کہنا ہے کہ یہ ثابت ہے کہ یہ جملہ بھی حضرت عمر نے کہا تھا جو حضور کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اور یہ جملہ بھی ان کا ہی تاہا ہوا ہے کہ کتاب خدا ماری لی کا پی ہے اب جب آپ نے جرم کا اعتراف کر لیا تو اب اس میں ڈیفرنڈ کیسے کیا جائے انہوں نے ڈیفرنڈ یوں کیا کہ جناب اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تھے شعب ابو طالب میں جو میں نے ابھی یہ پرش کیا نا کہ مکہ میں حضور تھے تو اس کے آخری دنوں میں ان کی بلادت ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی چنانچہ حضرت کے وقت شعب ابو طالب سند کرنے کے تین سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس کی وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اور ان کے جیت صحابہ اکرام کیا جواب میں کہہ رہے ہیں انہوں نے جوابیاں بیان کیا اپنی سمجھ کے اطابع بیان کیا بیان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں اور صحابہ کیا اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں تو اب شبی صاحب تو موجود نہیں ہے کہ ان سے مجاہش کی جائے کہ حضور اگر عبداللہ ابن عباس کی یہ حدیث اس لیے قادر قبول نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس اتنے کم سن ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ نہیں سکتے یا صحابہ اکرام کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تو جنہاں یہ سوچ لیجئے کہ ڈھائی ہزار حدیثیں ساڑھے تین ہزار حدیثیں بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس کی سنی ہوئی یہ آخری حدیث ہے اگر تین ہزار پائنسو حدیثیں روایت کی ہیں انہوں نے تو 3,499 حدیث جو ہیں وہ اس سے پہنے سنی ہوئی کوئی مہینہ بر پہلے کوئی دو مہینے پہلے کوئی چھ مہینے پہلے کوئی سال بر پہلے اگر ان کی سنی ہوئی آخری حدیث اس لیے قابل اعتماد نہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر اتنی کم تھی کہ وہ قول رسول کو نہیں سمجھ سکتے تھے تو اس سے پہلے جتی حدیثیں بیان کی ہیں وہ تو بالکل نہیں سمجھ سکتے ہوئی کیونکہ ان کی ایج کمپیریٹیوی کم ہوئی نا تو جنابے والا یہ دوسرے راوی ہیں جن سے ہمیں حدیثیں ملی ہیں اور تیسری حضرت عائشہ ان کے مطالق آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ خاترون ہیں گھر کے اندر رہتی ہیں شادی ہوئی ہے رسول سے وہ مدینہ میں ایک ساتھ گزرنے کے بعد دوسری صدی ہجری میں جنگ مدر کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے اور حضرت عائشہ کی گھر تشریف لائی ہے حضرت عائشہ جب گھر میں رسول کی آئی ہے تو اسی دن میں رسول کے گھر میں نو بیویاں تھیں ٹوٹل ازواج رسول کی دادار گیارہ ہے دو کا انتقال حضرت کی حیات میں ہوا جنابے خدیجت القبرہ تھا اس وقت وہ اکیری سوجا دی اور اس کے بعد ایک جنابے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھی جنابے زہنب بنت زمعہ ان کو امور مساکین کہا جاتا ہے ان کا انتقال بھی حیات پیغمبر میں ہوا تھا باقی جتنی بھی بیویاں تھی وہ حضور کے دنیا سے تشیف لے جانے کے بعد بھی موجود رہی ہیں تو گھر میں نو بیویاں تھی رسول دنیا کو عدالت کا حکم دے رہے ہیں کہ ساری بیویاں میں اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو ان کے ساتھ مصابی سلوک کرنا رسول کی نو بیویاں ہیں تو رسول سے زیادہ مصابی سلوک کون کرے گا چنانچہ اگر ایک بیویاں کا ایک دن باری ہوتی ہوگی تو اگری بیویاں اس کی نو دن گزرنے کے بعد آتی ہوگی یہی ہو گئے با حضرتِ عائشہ حضور کے گھر میں مدینہ کے قیام میں ایک سار گزرنے کے بعد تشیف لائیں اور نو بینیوں کے ساتھ وہ شریف ہیں چنانچہ نو سار ٹوٹل وہ حضور کے گھر میں نہیں بہت دس سال کا حضور کا قیام ہے مدینہ کے اندر اس میں ایک سار کے بعد دو ہزری میں حضرتِ عائشہ سے حضرتِ عائشہ تشیف لائیں اس نو سال میں جو مدینہ میں گزرے ہیں حضرتِ عائشہ کو اگر ہر نوہ دن ملتا تھا تو اس صورت میں یوں سمجھئے کہ نو سال میں سے ان کے حصے میں ایک سال آیا ایک سال آیا اور وہ بھی دن کا حصہ نہیں صرف رات کا حصہ اس میں حضرتِ عائشہ نے ہمیں دائیزارتی سے پہنچا دی ہیں اب وہ رہ رہے ہیں تو پھر ایک سال وہ انیس مہینے گزارت تھے حضرتِ عائشہ کا تو انیس مہینے کی نہیں گزرے ہیں حضور کے پاس رہنے کے تو ٹوکرل ایک سال ہی بنتا ہے اس ایک سال میں جناب عائشہ نے یہ حدیثیں بھیان کی ہیں یہ حدیثیں تمام تر صحیح بھی ہیں درست بھی ہیں مان لیا لیکن وہ جو تیرہ سال مکہ میں گزر گئے اور ایک سال مکہ میں مدینہ میں آکے گزرے ہیں ان چودہ سال کے حدیثیں تو حضرتِ عائشہ نہیں بھیان کر سکتی ہیں میجر پورشن باقیارتِ پیغمبر کا وہ جناب عائشہ بھیان نہیں کر سکتی ہیں اب ان کمزور ذریعوں سے ہمیں جو حدیث ملے گی اس حدیث پر ہمارے سارے دین کے انسار ہو اور ہم شکریہ علیہ کر رہے ہیں ان شخصیتوں کا جو شروع سے لے کے آخر تک رسول کے ساتھ رہے ہیں اور ان نے دو دو چار چار پانچ پانچ حدیثیں پہنچایاں لیکن قطع غزر اس کے کہ کس کا شکریہ آدھا کریں کس کا شکریہ آدھا کریں اپنے موضوع سے مربوط رہتے ہوئے جو اہل سنت کے ہاں یہ حصول بنانا پڑا کہ کوئی واقعہ قرآن میں نہ ملے کوئی حدیث میں نہ ملے تو وہاں پر ہم اپنے قیاس سے کام میں وہ مجبوری تھی اس لیے کہ حدیث بیان کرنے ہیں کہ سورسز اتنے کم ہوں گے اتنی حدیثیں ہوں گی تو پھر تو آپ کو خدم خدم بھی مسئلہ ہوگا کہ جہاں پر تو رسول کا قول نہیں ملدہ مان اللہ مان اللہ اب بہت سی بیسوں کو چھوڑتے ہوئے اتنا حضر کر دوں ہمارے ابرادگانے رسولت کے ہاں جو کتابیں حدیث کے مجموعے ہیں بہت بڑے مجموعے ہیں لیکن جو جو صحیح ترین مجموعہ کہلاتا ہے ان کو کہتے ہیں ساہہ ستہ چھ سہی ترین کتابیں ساہہ جماع صحیح کی اور ستہ چھ تو چھ سہی ترین کتابیں بخانی شریف مسلم شریف ابو سنان ابود سنان ابن ماجہ سہی ترمیزی سہی نسائی یہ چھے کتابیں ہیں ان کی ان چھے کتابوں کی تمام حدیثوں کو جو ریپیٹ ہوتی ہیں ان کو بھی شمال کرنیے جو ریپیٹ نہیں ہوتی یعنی اس حدیث شمال کرنی چاہیے جو ایک دفعہ آگئی ہے وہ پانی دفعہ کر آگئی ہے تو چار دفعہ اس کو کاؤں نہ کیجئے اس کو ون کاؤں کرنا چاہیے اگر اس حساب سے ان حدیثوں کو جمع کیجئے گا تو ٹوٹل حدیثوں کی جتہ داد چھے کتابوں کے اندر وہ مشکل سے سترہ یا کھارہ آزار بنتی ہے سیونٹین اور ایٹین کتابوں تمام چھے کتابوں کی حدیث جیسے ان کے ہاں چھے کتابیں ہیں جس میں ساری حدیثیں جمع کی ہیں جس کے بنیاد پر ساری کتاب قائم ہو گئی ہمارے ہاں حدیث کی چھے تو نہیں چار کتابوں کو بنیادی کتاب پر آدھیا گیا ہے یہ چار کتابیں ہیں جو ہمارے ہاں حدیث کے مجموع ہیں چھے کتابوں کی ٹوٹل حدیث کی تعداد تقریباً ایٹین داؤزن اور صرف اصول کتابی ایک کتاب محمد ابن جاپو بے کلینی کی جمع کردہ حدیث ہے اس ایک کتاب کی حدیث کی تعداد ہے سسٹین داؤزن نائن ہنڈر نائنٹی بان سسٹین داؤزن بان ہنڈر نائنٹی نائن صرف ایک کتاب میں سولہ ہزار سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں اگر چار کتابوں کے حدیث سے شما کیجئے تو پفٹی داؤزن آدھیس کا مجموعہ ہے یہ آدھیس کا مجموعہ ہی ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں کبھی اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ یہاں نقال رسول مل رہا ہے نقال خدا مل رہا ہے اتنا بڑا دخیہ آدھیس کا موجود ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں ان آدھیس کے ذریعے سے ہر مسئلے کا جواب مل جاتا ہے اس لیے ہمارا مجتہیب ان آدھیس میں سے تلاش کی ضرورت نہیں ہے وہاں فقہ میں اجتہاد کا مطلب اجاد ہے ہمارے آفقہ میں اجتہاد کا مطلب قول رسول تک پہنسنا ہے بس آج کے حد تک اتنی گفتگو اگر آپ لوگ برداست کرنے پر آمادہ ہیں تو بات انشاءاللہ اس سے آگے بھی پڑے گی اور ارض کروں گا کہ کونسی فرنا کیسے برواں جڑی اس کی کیا بھوٹی ہے ہمارے آفقہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار ہمارے آفقہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار وہ تعداد ہے جو خم غدیر میں جمع کی اجتہ الویدہ کے بعد جب حضور واپس آ رہے ہیں یوں سمجھ لیے کہ جتہازی اس سال کے تھے ان کی یہ تعداد ہے جس میں حضور نے یہ خدبہ فرمایا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابی حضور کی زندگی میں ہیں اگر یہ صحابہ ہمیں ایک ایک بھی حدیث پہنچاتے تو سوچی حدیث وقت کتنا بڑا زخیرہ ہوتا یہ صحابہ نے اپنا وہ فرض عدا ہی نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا اس میں تو ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کے ایک لاکھ چالیس ہزار سورسز ہیں وہاں آپ کے پاس حدیث کا ڈھیر ہوتا ہمارے سورس صرف معصوم اولاد رسول ہے ان سے ہمیں حدیث پہنچی ہے ان میں سے بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دینے والی شخصیتیں سے چار ہیں چاہدہ معصومین میں سے چار ہی تو ہیں جنہیں شہر پہ گربت رسول گاسم ہوا چتنی حدیثیں ہم تک پہنچیں انہیں چار کے ذریعے سے پہنچیں وہ انہوں نے بات میں اپنی اولاد کو بتایا انہوں نے اپنی اولاد کو بتایا ہم تک جو پہنچیں چاہیے وہاں میں ضرور عمدین اسلام سے پہنچے ہی وہاں میں عمد باقر سے پہنچے ہی وہاں پریسازی کرلہ اسلام سے پہنچے مین سورس یہی چار اپنا ہے ذرا سوچیے کہ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے ایک لاکھ چالیس ہزار سورسز ہو دوسرے بیان کرنے والوں کی تعداد صرف چار ہو اصولاً ورشن جو آنے چاہیے ادھر کم آنے چاہیے جہاں صرف چار بیان کرنے والے ہیں اور وہاں ایک لاکھ چالیس ہزار آدھی زمائے پہ جمع ہو جانی چاہیے کوئی جز باقی نہیں دینے چاہیے وہاں کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس مسئلے کا حل رسول کی آجیس پہ نہیں ملتا اور ہمیں کبھی آج تک یہ کہنے کے لئے ایک ضرورت نہیں پیش آئی کہ اس مسئلے کا حل حضور کے ارشاد میں نہیں ہے بتائیے کس کی بھقا ہے کہ جس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں یہ شرف صرف ہمیں حاصل ہے جو کچھ امام جاپر صادق علیہ السلام میں پہنچا ہے جو امام احمد باقر علیہ السلام میں پہنچا ہے ہم کا حدیث کا بہت بہت زخیرہ ان اثنیوں سے آیا ہے ایک اس مرحلے پر آج کی تاریخ پہ خصوصی اہمیت کے حامل ہے آج پچیس مہدرم ہیں اور پچیس مہدرم کو امام حسین علیہ السلام کا وہ فرزن جو کربلا کا باہت ششمتوں کا باہت وہ آج دنیا سے مخصد ہوا ہے امام ضروری عبدی علیہ السلام کہ یہ ہمیں شہادت دیا ہے اور جب فرشہزہ پہ بیٹھئے تو یاد رکھئے کہ فرشہزہ کی نعمت اگر آپ تک پہنچی ہے تو یہ حضرت امام ضروری عبدی علیہ السلام کا آتیہ ہے یہ ان کی آتیہ ہے جتنے امام نے جتنی حدیثیں ویان کی ہیں جتنہ ہمارا زخیرہ ہے وہ امام احمد باقر علیہ السلام سے لے کے اور گیار میں امام تک جتنی حدیث آپ تک آئی ہیں ان سب کا درمیانی لنک کا نام ہے امام ضروری عبدین یعنی جو پجتن کا علم تھا وہ امام ضروری عبدین کی بساطت سے ان کی اولاد میں منتقل ہوا ہے سوچئے یہ اگر لنک درمیان میں نو ہو تو آج ہم اسی طرح بھٹک رہے ہوتے جیسے ہمارے دوسرے بھائی بھٹک رہے ہیں ہمارے پاس دین کا اتنا بہت زخیرہ جو آیا ہے وہ امام ضروری عبدین السلام کا عطیہ ہے لوگ کہتے ہیں پہتین سال وہ صرف روتے رہے ہیں یقیناً روتے رہے ہیں گریہ میں کوئی کمی نہیں ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی قلبت اس طرح سے کی ہے یہ باعث عبرت ہے ان کے لیے کہ جو رسول کی بارگاہ میں بیٹھ کر اختدار کی مستندوں تک تو پہنچے لیکن انہوں نے کلام رسول ارشاد رسول کی حباظت کا احتمال نہیں کیا کیا کہنے امام ضروری عبدین کے کہ اتنے مسائد تین تکنیفوں سے گزرے اس خولی طور پر تو اب مجھے نفرت ہو جانی چاہیے تھی اس ملت سے کہ جس ملت نے یہ یہ ظلم ان کے اوپر ڈائے خیال کہ انہوں نے اس امانت کو منتقل کرنے میں اتنی بھیازی سے کام لیا کہ قول رسول کو پوری طرح سے آنے والی نسلوں تک پہنچایا ہے اور آج ہم ان کے شکر جار ہیں کہ ان کی وجہ سے دین ہمارے پاس کن حالات پر یہ سب کچھ کیا سیدہ سجار کربلہ سے آکے آپ سمجھتے ہیں مسائد ختم ہوگئے مدینہ میں آنے کے بعد بھی مصیبتیں ختم نہیں ہوئیں آپ اس کا اس سے اندازہ لگائیے ایک شخص آیا آکے کہنے لگا کہ مولا میں چاہتا ہوں میرے گھر میں بچے کی کسی کی شادی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں تشریف لائیں آپ کے خدم آئیں گے تو ہمارے لئے بائی سے برکت ہوگا ایسا عقیدت مند ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ امام کی تشریف آگی ہے ہمارے لئے بائی سے برکت ہوگی امام اس وقت حکومت کی نگاہ میں ایک یعنی ماتوب آدمی جن پہ اطاب حکومت کا ناظر ہو غصے کا نشانہ بنی جو حکومت کا ابھی کربلا کے اندر سے جن مسائب سے گزر کے آئے ہیں عوام الناس ایسے لوگوں کے قریب نہیں آتے کوئی اتنا ہی قریبی ہے کہ جو اتنی امت کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے بلے گر شادی ہے اس کے اندر امام زناللہ عبدالیستان تشریف لائیں اتنا قریبی ہوتے ہوئے بھی یہ امام انکشاف کر رہے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم کہ جب سے بابا مارے گئے ہیں میں کسی شادی میں لے گیا شادی کی تقریب میں نہیں جاتا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اتنی پابندیاں ہیں کہ جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو بھی امام کے معمودات کا پتہ نہیں ہے جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ امام نہیں جاتے شادیوں کے اندر جواب سن گیا چلا گیا کچھ عرصے کے بعد پھر آیا مولا آج شادی نہیں میں نے اپنے گھر میں آپ کے بابا کے ذکر کی مجلس ملکت بھی ایک شاعر نے مرسیہ کہا ہے وہ مرسیہ پڑھے گا مولا آپ تشریف لے چلیں گے ہاں بابا کی مجلس ہے تو ضرور چلیں گے پر یہی وجہ ہے حفظ الگاہ مطرم امام کا یہی ارشاد بنیاد ہے ہمارے اس عمل کی کہ ہمارے ہاں خوشی ہو یا غمی ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ برش اعضاء بچھا رہے ہیں اس لیے کہ عام طور پر تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام ہمارے ہاں تشریف لگ کب سے کب جب مجلس ہوگی تو یہ ارواح مقدسہ ہمارے ایک مہمان بڑھے گا اس لیے ہم برش اعضاء ہر خوشی سے پہلے ہر غم کے موقع کے اوپر ضرور بچھاتے ہیں ان کی برکتوں سے پہجیاب ہونے کے لیے بردور امام تشریف لے گئے اس نے پڑا احتمام کیا امام کے لیے جگہ ملائی با کردہ وہاں پر مسند یعنی ایک الڑ قرش بچھایا امام سے کہا کہ مہمان تشریف لے گئے امام بیٹھ گئے شاعر نے شیر پڑھنا شروع کیا اب آپ صبر کیجئے کہ ہمارے ہیں مجلس میں اگر کبھی کوئی شبی برامد ہو جائے تو گریہ کی مقدار بڑھ جاتا ہے گریہ بڑھ جاتا ہے یہاں تو شبیہ کی بات نہیں کربلا کے فرد بیچ پر رہتا ہوگا تھا سیدہ سجاد بیٹھ پر تشریف بڑھنا اب یہاں خود سوچ سکتے ہیں آپ کی گریہ کا علم کیا ہوگا کسی کو کسی کو ہوش نہیں لوگ اس طرح سے گریہ کر رہے تھے مجلس خط ہو گئی خط ہوئی وہ جو صابق خلا تھا وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ امام کی کیا کہتی ہے جب نظر اٹھائی تو دیکھا پسند خالی ہے امام ماں نہیں ہے حیران ہو گیا ادھر میں دیکھنے لگا نگاہ جا کے وہاں پڑی جہاں لوگوں نے جھوٹے اٹھائی امام ماں میٹے ہوئے تو زارو خطہ رو رہے تھے ہاتھ باندھ کے جا کے کھڑا ہو گیا مجھ سے کوئی بستاخی ہوئی مجھ سے کوئی خطہ ہو گئی جو آپ نے بستر چھوڑ دی ہو یہاں آکے بیٹھ گئے کہ تیری کوئی خطہ کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ تُو صرف ان کو دیکھ رہا ہے جب کو تُو نے بلایا ہے صرف ان کو دیکھ رہا ہے جب کو تُو نے بلایا ہے ہم تو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب کو تُو نے نہیں بلایا وہ خود سے آ رہے ہیں اور ان کا مقام اتنا ہی بلند ہے کہ پھر میرے لیے یہی جگہ مناسب رہ جاتی تیری بارگاہ کے بسول بھی تشریف لائے ہیں تیرا بسی قیدہ بھی تشریف کھائیں سامینی مہترم دو ساز جنگلی دن چاہتا ہے جو میں شہدت ہے ایک ساز کر دو امام کے جو کربلا میں غشی غزی سنتے ہیں آپ لوگ بیمار تھے بیمار سے بیماری ہوں ایک دن اور ایک رات کی بیماری ہے نہ اس سے پہلے سجدے سے داد بیمار تھے نہ اس کے بعد بیمار رہے ہیں یہ صرف کسی وقت نو مہرم کو یہ حلالت شروع ہوئی ہے خیال یہی ہے کہ شام کے قریب وہ معلوم نہیں سبب کیا تھا کیا وجہ تھی اے آثارائیاں ہیں مہترین اور اس کے بعد شام غریبہ میں وہ بیماری ختم ہو گئی جب جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز دی تھی اور سیدہ سجاد نے یہ کہا تھا کہ میرے بابا کا سب موکہ ریزہ پر بلند ہوگا ہے اس مرالے کے بعد سے پھر سیدہ سجاد کو غشی نہیں آئی ہے جن جن بازاروں سے گزرے ہیں جن جن دوار درباروں سے گزرے ہیں جن مسائب کا سامنا کیا ہے اس کے اندر آپ اگر بیمار ہوتے تو غشی نہ آتی وہ بیماری خرمالہ بسید خرمالہ کی حد تک بیمار ہیں وہ اللہ کی اپنی مسئلہ تھی کہ اس نے اکرام کے لفاظت کے لیے کہیے وہ اپنی مسئلہ تو ان کو بہتر جانتا ہے بہتر بیماری تاری ہوئی اس بیماری میں آپ کے غشی سے بیدار ہونے کے کچھ مخصوص مرحلیں ہیں جب آپ غشی سے بیدار ہوئے بس ایک مرحلے کا ذکر کر کے آپ کی ضائمتیں ختم کرتا ہوں گفتگو کو انجام پہ پہنچانے کے لیے روز عاشور امام کے خیموں سے جو بھی گیا ظاہر ہے کہ اس کے جتے بھی متعلقی ہیں وہ خصوصی طور پر گریہ بھی کرتے تھے ان کو رخصد کرتے ہوئے ان کے عزیز خاص طور پر اپنے اس درد اور کرو کا مظاہرہ کرتے تھے لیکن ایک امام کا غازی ایسا گیا میدان میں کہ جب جا رہا تھا تو اس کے لیے عزید کے لشکر نے یہ جملہ بیان کیا کہ حسین کی خیموں کا پردہ بار بار اٹھتا تھا بار بار کرتا تھا یہ وہ دھاگے جو شبیعہ پیمبر تھا کہتی ہے دیئے دیئے کہ کبھی کوئی پھپی آگے لیے پڑ جاتی تھی کبھی کوئی بہن آگے لیے پڑ جاتی تھی علی اکبر آپ جا رہے ہیں تو ہمیں کس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ آتے رہے صحیح حضرت علی اکبر کوئی دیر ہونے لگی امام نے ایک پتہ بیبیوں سے کہا کہ بیبیوں اب مسافر کا راستہ نہ رکھو اس کا سفر مہت طویل ہے اس کو جانے دو جیسے ہک میں امام آیا بیبیاں ایک در اکھڑے ہو گئیں بچے ایک در اکھڑے ہو گئیں حضرت علی اکبر در خیمہ پہ آئے پھر خیمے کو پردہ اٹھایا باہر نکلنا چاہتے تھے کہ ایک ایسی آواز آئی تو اسے ہی جیسے سابر کی آنکھوں میں آسو آگئے آواز کیا تھی؟ خیمے کی پچھلے حصے سے آواز آئی تھی بھائی بھائی کو خدا آپ اس کہے بغیر سے لگا ہوگا دیکھا سیدہ سجاد دونوں آتوں کا ساہرہ لے کے بچ تک موگزنے کی کوشش کر رہے ہیں علی اکبر پڑھتے بھائی کی گلے میں بانے ڈال کر بابا کی بیدشی پر دونوں بھائی دیر تک آسو بہاتے رہے اس کے بعد سیدہ سجاد نے کہا جاؤ بھائی علی اکبر خدا حافظ علی اکبر میدان میں چلے گئے سیدہ سجاد نے فرمائش کی میرے خیمے کا پردہ اٹھا دیا جائے میں اپنے بھائی کا جہاد اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا جب تک علی اکبر لڑتے رہے سیدہ سجاد علی اکبر کو دیکھتے رہے جب ایک ملتبہ گھوڑے سے علی اکبر گرے سیدہ سجاد پھر غشی میں گرے وہ سالہ منظر سیدہ سجاد نے دیکھا تھا کہ حسین ابن نمیر نے کس طرح زبر چیمہ دی کس طرح علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے بس آمین اگرامی اس واقعے کے دو سال کے بعد سن 63 ہی گرامی یزید کی فوجہ نے مدینے پہ حملہ کیا مدینے کو تاراج کرنے کے بعد اس کے بعد یہ فوجیں مکہ پہ گئیں اور مکہ میں جا کے مکہ کو محاصرہ کر لیا 63 ہجرہ میں مکہ میں حج نہیں ہو سکا اس نے یزید کی فوجیں وہاں پر عبداللہ اکنی زبیر نے حکومت قیام کا اعلان کر دیا تھا قریبہ بن گیا تھا چنانچہ یہ فوجیں اس سے لڑنے کے لیے آئی تھیں یہ خانہ کعبہ کے اوپر پرتھر برساتی نہیں ہاتھ برساتی نہیں کتنے میں چودہ ربیل اول کوئی عزید ہلاک ہو گیا ہلاکت کی خبر جب یہاں آئی تو وہ فوج جس بادشاہ کی کہنے بلن رہے تھے وہ بادشاہ ہی نہیں رہا وہ فوج منتشر ہو گئی جب منتشر ہوئی تو عبداللہ اکنی زبیر کی حمد بڑی اور اس نے بار بار حملے کرنے شروع کیے فوج چالکر میدان سے بھاگ گئی جو سردار لشکر تھا حسین ابن نمیر وہ فوج سے کٹ کے اب سہرہ میں بھٹکتا پھر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طور سے شام چلا جائے لیکن کوئی وسیلہ ایسا پر ہے اور دوسری طرف ہر جگہ جان کا خطرہ ہے عبداللہ اکنی زبیر کے سعیتی کہیں دیکھ لیں گے تو قتل کر دیں گے اس حالب میں ایک رات کو بھوکا پیاسا سہرہ سے گزر رہا تھا دور کہیں آنکھ جلتے ہوئے دیکھی روشنی نظر آئی سوچا بیتاب تھا بھوک سے کہ چلوں کوئی مسافر ہوگا کوئی یہاں پر خیام کرنے والا شخص ہوگا تو شاید مجھے کچھ پانی مل جائے کچھ کھانا مل جائے وہاں پہنچا وہاں جو دو تین خیمیں لگے ہوئے تھے وہ کئی خادر خدمت مصروف تھے اتنے میں یہ جو پہنچا تو جو خیموں کا مالک تھا وہ سامنے آیا اس کو دیکھا تو حسین ابن نمیر کا رنگ اڑ گیا کون تھا سید سجاد موجود تھے ایک مرتبہ اب یہ کیا کہتا سامنے دیکھ کے پہچان گیا یہ تو وہی ہیں جس پہ ہم اتنا ظلم دہتے رہے ہیں ایک مرتبہ اس نے جا کے سر جھکا کے کوشش کی کہ سید سجاد کی نظر پوری طرح نہ پڑے اندھیرے میں رہے اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں امام نے کہا کوئی بات نہیں آپ ہمارے خیمے پی آیا ہے تیری ہر حاضر پوری ہوگی بٹھایا خدا کے اس کے ہاتھ دھلائے اس کے سامنے کھانا لاکے رکھا گیا امام اسرار کر کے کھانا کھلاتے رہے پھر کہا کہ سفر کر کے آیا ہے تھکا ہوا ہے تو آرام کر اس کے لئے خود اپنے ہاتھوں سے بستر بچھایا اپنے خیمے کے اندر اس کو جگہ دی اب وہ لیٹ گیا لیکن یہ سوچا کہ سید سجاد پہچانا نہیں مجھے مجھے پہچانا نہیں تب یہ رویہ ہے صبح ہوگی روشنی میں مجھے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے تو بہتر ہے کہ میں صبح ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤں گے وہ رات کے وقت اٹھا اور اٹھ کے اس نے خاموشی سے نکلنا چاہا اگدم سے آواز آئی مصافر کہاں جا رہا ہے رات کے اس وقت اس نے کہا کہ میں کیا کروں میں چاہتا ہوں کہ اندھیرے میں سفر شروع کر دوں دن کو گرمی بڑھ جائے گی تو کہا اچھا سفر کرنا جاتا ہے تو ٹھہر تو جا تجھے سواری کی ضرورت ہوگی ایک موٹ مگایا کہا یہ تیرے یہ سواری کے لیے ہیں مون پہ جب یہ بیٹھنے لگا تو کہا ذرا اور ٹھہر جا ایک مشکیزہ مگایا پانی سے بھرا ہوا کہا سفر میں جا رہا ہے نا تو جھے راستے میں پیاس لگے گی دیکھ پانی اپنے ساتھ بیتر رحمتوں کی یہ کہتی ہے دیکھ کر اب برداشت نہیں ہو سکا اس نے کہا مولا ایسا رکھتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا نہیں کہا حسین کیا میں اپنے بھائی علی اکبر کو بھول سکتا ہوں نہ میری اکبر کو بھول سکتا ہوں نہ اس ہاتھ کو بھول سکتا ہوں جس کی برشیل علی اکبر کسی نے بس خواہ کیا تھا مولا پھر یہ رویہ کیوں کہا بھائی اتنی سی بات ہے کہ وہاں ہم تیرے میمان تھے یا دو ہمارا میمان تھے وہاں تیرا اخلاف تھا یہ ہمارے اطلاق سی علم اللہ سیدنہ سلم و ایجابت قلب الانقلوق رولالیمین ہمارے تذکر اطول فرمان ہمارے گناہان سمیرہ و کبیرہ کم آپ فرمانے سرات وستقیم پر سبات قدم ادا کرد حاضرین کی تمام حجتوں کو پورا فرمانے لبلالیمین ہمیں علم و دانش سے صحیح محبت و غرق بابِ مدینہ علم سے وابستگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہماری شناع علم بن جائے دنیا میں ہم جانے جائیں تو علم کے ذریعے سے جانے جائیں اللہ ہمیں اس نعمتِ عزمہ سے فراز فرمانے لبلالیمین جو دنیا سے رسط ہو چکے ہیں ان صد پر تیری نعمتوں کے لئے ہم دعا خاص طور پر یہاں بیٹھے ہوئے مومنین ان سے متعلق جس کے جس کے لئے مدہم ہیں وہ صد تیری نعمت کے مطمئنی ہیں ان پر اپنے فضل کرم نازل پرنا ان کی آخرت کو تنساران امام حسین رسطان کے جوال میں ان کو میدانِ حشر میں کھڑا کرنا اور ان کی قطعوں کو بخش لینا برخصوص برزا محمد علی خان ابن عابد علی خان علی مہدی حسین ان کے لئے دعا مخبرت کے لئے کہا گیا ہے ظاہر صاحب خانہ سے مطالب سنصیتیں ہیں جہاں اپنوں کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں وہاں ان کے لئے بھی دعا کیجئے جنہوں میں فضل عذا بچھائی ہے ان کے مہمین کے درجات آخرت بلند ہوں یہ سب ہم کہتے سے بھی اس لئے ہیں یہ نام بھی ہم اس لئے لیتے ہیں یہ معلوم ہے کہ تیر علم ہماری نیتیں بھی ہیں یہ سب نام بھی ہیں لیکن نام اس لئے لیتے ہیں کہ ہمیں بھی خود احساس ہوتا رہے کہ ہم اپنے جانے والوں قبولیں نہیں ہیں ہم انہیں یاد کرتے ہیں تو پربردگارِ عالم ہمارے اس یاد کو یہ عزت بخش دے کہ یہ ان کے بخشش کا سامان کر جائے ان کی خطاؤں سے در گزر فرما ان کے درجات کو بلد فرما ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص اپنے مرومین کے لئے بھی اور ان تمام مرومین کے لئے بھی مرومین کے لئے مرومین 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 مرومین